موسیقی 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 اما بعض فأوذ بالله من الشیطان الغزیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه الناس انا خلقناكم من ذكر وانفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اكرمكم عند الله اتقاكم وقال فعلا فهم نعمل صالحا من ذكر او هنفا وهو مؤمن فلنحینه حياة طيبة ولمجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارک و تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان المرأة اذا صلت قنفها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأتاعت بالها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت او کما قال صلى الله تبارک و تعالى عليه وسلم مجموع کافی زیادہ ہے مستورات کا جرابی تن پڑ رہی ہے گرمی بھی ہے بہرحال یہ عامد ناقائدے سے خالی ہے نا عجر سے خالی ہے عمل کی نیت سے سنا جائے زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے سنا جائے تاکہ ہمارا جمع ہونا صرف منتشر ہونے کیلئے نہ رہ جائے بلکہ اس بات کے سننے اور سنانے سے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں کسی مقصد تک پہنچیں ایک سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے انداز براقب صورت ہے امپلکو من غیر الشی یہ سوال قرآن کرتا ہے عورتوں سے بھی مردوں سے اللہ تعالیٰ کا پوچھتا ہے میرے بندوں میرے بندیوں ایک بات تو بتاؤ کہ تم اپنے آپ بن گئے ہو یہ سکول کی عمارت اپنے آپ بن گئی کہ تم اپنے آپ بن گئے ہو یہ ایک سوال دوسرا سوال امہمالخالقوں یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پہلا سوال خود بخود بن گئے ہو دوسرا سوال یا اپنے آپ کو تم نے بنایا ہے تیسرا سوال امخلق السماوات والعق کیا زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کیا یہ سب کچھ تم نے خود بنایا ہے یہ تین سوال آگے سوال چل رہے ہیں لیکن میری بات تو مطلب امخلقوں سے اگر وہ کسی بنانے لائے اپلنگل کی بوٹھی کی طرح رابطے کی کیکر کی طرح تو جو مرضی کرو کوئی تم سے سوال جواب کوئی نہیں فارد ہو تم تم آزاد تھا دوسری بات اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی تم آزاد تھو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مرضی کرو خود بخود بن لے ہو تو بھی کوئی سوال نہیں اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو بھی کوئی سوال نہیں امخلق السماوات والعرض اِلزمین آسمان اور اس میں بکھری ہوئی چیزوں کو اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ان کو جیسے مرضی استعمال کرو پھر شراب کا حرام ہونا بھی ختم اور دودھ کا حلال ہونا ختم پھر ہر چیز ختم ہے پھر شادی اور زنا میں کوئی فرق نہیں پھر پردہ اور بے پردگی میں کوئی فرق نہیں پھر نماز اور نماز کے چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں پھر سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں پھر پاکدامن اور آوارہ میں کوئی فرق نہیں پھر خیاء اور بے خیائی میں کوئی فرق نہیں پھر ظلم اور عدل میں کوئی فرط نہیں اگر تو تم نے اپنے آپ کو بنایا یا تم خود بخود بنے یا کائنات تم نے بنائی تو تمہارا رب کہتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں تمہیں شکے دیتا ہوں جو مرضی کرو اب انہیں سوال کا جواب دھونتے ہیں کیا کوئی چیز خود بخود بھی بنی آج تک کائنات نے کوئی چیز آپ نے آپ یہ سکول خود کھڑا ہو گیا ہو ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آنہیں خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تاغولام شکرے دی نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تاغولام شمکتہ رے دی نشد تو کیا کوئی چیز خود بھتا صبح صبح ایک عورت بھر میں اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ گھٹا ہوا ہے کیا دیکھتی ہے کہ سونے چاندی کا ایک دھیر لگا ہوا ہے کیا دیکھتی ہے کہ روٹیاں پکی پڑی ہیں گوشت پکا پڑا ہے اور سارا گھر ستھرا ہوا پڑا ہے کیا کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا میں خود نہیں بنا میں خود نہیں بنا اچھا پھر مجھے کس نے بنایا میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا یہ بھی پکی بات ہے پانچ سال کے عور میں ہوش آئے کہ میرا نام تارک جمیل ہے اور یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا کاؤں ہے یہ میرا گھر ہے تو اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو اس سے زیادہ اچھی شکل میں بنایا ہوتا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا کیا ہوتا تو یہ بات بھی غلط ہے کہ نہیں میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اچھا پھر مجھے کس نے بنایا وہی سوال پھر آ گیا اگر میں خود نہیں بنا تو مجھے بنایا کس نے اگر میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا تو مجھے بنایا کس نے اور اس کائنات کو اگر میں نے نہیں بنایا میں تو فنکا نہیں بنا سکتا میں درخت کیسے بنا تھا ایک ضرورہ نہیں بنا سکتا میں زمین کیسے بچھاتا ایک پتھر نہیں بنا سکتا میں ہمالیہ کیسے بنا تھا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا میں دریاں کیسے بنا تھا ایک پتھر نہیں بنا سکتا میں پھل کیسے بنا تھا ایک پر نہیں بنا سکتا خوبصورت مور کیسے بنا تھا میں نے زمین بنایا یا اللہ اچھا تو پتہ تو کس نے بنایا ہے زمین تو نے نہیں بنائی آسمان تُو نے نہیں بنایا تو پھر کس نے بنایا ہے تُو کہتا ہے recruitment میں خود نہیں بنا ہوں تُو کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا تُو کہتا ہے کائنات بھی میں نے نہیں بنائی تو پھر میرے سوال کا جواب تو دے کہ تُم نے بنایا کس نے ہے یہ ایک سوال ہے زندگی کا جس عورت نے یہ سوال حل نہ کیا وہ برباد ہو گئے جس مرد نے یہ سوال حل نہ کیا وہ برباد ہو گیا ہر ہر کلاس میں وہ گولڈ میڈل لیتا گیا وظیفے لیتا گیا اوپر تک پی ایش ڈی تک گولڈ میڈل لیے لیکن اگر اس سوال کو حل نہ کر سکا تو برباد ہو گیا دونوں جہان کی بازی ہار گیا تو ان تین سوالوں سے ایک خوال اٹھا پھر مجھے کس نے بنایا کس نے بنایا پہلا سوال کائنات کو کس نے بنایا مجھے کس نے بنایا پہلا سوال دوسرا سوال اچھوں بنایا کس نے بنایا اس دکھ درب کے جہان میں میں کیوں آ گیا پل پل غم کی کہانیاں جنم لے رہی ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں غم کی داستانیں ہیں جو ایسے اٹھ کے انسانیت کو رولا رہی ہیں اور ہزاروں داستانیں ہیں جو مٹی تلے جا کے سو رہی ہیں ایک قدم ایک ایک قدم میں آفات ہی آفات ہیں تو یہ سوال قرآن میں اٹھایا ہے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب اس سوال کا جواب ہمیں کلاش کرنا چاہا تو ہمیں قرآن سے ہی جواب ملا قرآن سے جواب ملا ہل اتھا علی الانسان فین من الزہر لم يكن شلق مذبورا اے انسان سن اب میں تلے تیری کہانی سناتا ہوں تو کچھ بھی نہ تھا کوئی کچھ نہ تھا فلا وینتا شلق مذبورا اہماتسان سےertonہ تم زدی کچھ نہ تھا zustrdح اللہ جو پہلے جو آج بھی اللہ جو پھر بھی اللہ جو عند بھی اللہ اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ اور ظاہر بھیاللہ اور باتن بھی Kollegin پر قائم بھی اللہ قیوم بھی اللہ حید بھی اللہ اور متکبر بھی اللہ اور مالک الملک بھی اللہ اور غلجلال والاسرام بھی اللہ جو اللہ اپنی پہل سے پاک جو اللہ اپنی انتہا کے پاک جو اللہ اپنی ابتدا میں جو اللہ اپنی اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے اسی کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں جس کی انتہا کوئی نہیں جو اول ہے لیکن اس کا پہلا سرہ کوئی نہیں جو آخر ہے لیکن اس کا آخر سرہ کوئی نہیں جو موجود ہے لیکن وہ جگہ میں ہی سماتا جو موجود ہے لیکن وہ زمانے سے پاک ہے وہ موجود ہے لیکن وہ جہد سے پاک ہے وہ موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے وہ موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک ہے وہ موجود ہے لیکن بیوی دچوں کا موتاجیں انسانوں کا مہتاج نہیں کائنات کا مہتاج نہیں زمین و آسمان کا مہتاج نہیں کتابوں نبیوں ولیوں رسولوں کا مہتاج نہیں جنت اور دولت کا مہتاج نہیں جبریل مکائل کا مہتاج نہیں اسرائیل ملک الموت اسرافیل کا مہتاج نہیں شرق و غرب و شمال و جنوب کا مہتاج نہیں زمین و آسمان کا مہتاج نہیں عرش اس کی ضرورت نہیں لوہ محفوظ اس کی ضرورت نہیں کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا نہیں میں تو یہ سکول کے پرانے سے صوفے پہ بیٹھا ہوں میرا رب کہیں بیٹھا ہوا نہیں موجود ہے پر بیٹھا ہوا نہیں ہے پر لیٹا ہوا نہیں ہے پر سویا ہوا نہیں آخر جو کوئی آخر جو کوئی وجود ہے تو بیٹھا تو ہو یا کھڑا ہو یا لیٹا ہو یا کروٹ پر ہو یا سیتا ہو یا موں کے بل ہو یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو کسی طرف سے ہو پر اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر بیٹھا ہوا نہیں موجود ہے پر لیٹا ہوا نہیں موجود ہے پر وہ کھڑا نہیں موجود ہے پر وہ پہلو کے بل نہیں دائیں پہلو پہ نہیں دائیں پہلو پہ نہیں پلٹے مو نہیں سیدھے مو نہیں کمر کے بل نہیں غاصل کوئی نہیں جاہل کوئی نہیں چھتا کوئی نہیں اونگتا کوئی نہیں کھاکا نہیں ہے پیٹا نہیں ہے گھبراتا نہیں ہے تنہائی سے گھبراتا نہیں اندھیر اجال برابر دن اور رات برابر زمین آسمان برابر عرش اور کرسی برابر ناری اور نوری برابر خاکی اور آبی برابر خلا اور پہاڑ برابر انسانوں کا بادشاہ جنات کا بادشاہ پانیوں کا بادشاہ قطروں کا بادشاہ ہواوں کا بادشاہ لوہ چاندی کا بادشاہ مورد جورد کا بادشاہ رنگ روب کا بادشاہ شکلوں اور آزاد کا بادشاہ قائنات میں بحر و بر میں فضاؤں میں ارنے والے پرندوں کا بادشاہ اترنے والی بارش کے قطروں کا بادشاہ کھلنے والے شگوفوں کا بادشاہ پھرنے والے رشت کا بادشاہ اور اس میں پیدا ہونے والے فشبو اور محب کا بادشاہ اکاب کی جھپٹ کا مالک سام سے بل کھانے کا مالک اس کے اندر میں پیدا ہونے والے زہر کا خالق اور سگف کے اندر پانی کے موٹی میں بگل جانے کا مالک اور خالق اور مشری کی تھوک کو انبر بانا دینے والا مالک اور خالق اور پانی کے کترے کو مکھی کے موں میں ڈال کے شہد بنا دینے والا وہ مالک اور خالق اور رشم کے کیورے کو پلا کر رشم بنا دینے والا مالک اور خالق اور حرم کو پانی پلا کر اسے مشک کا نافع بنا دینے والا مالک اور خالق اور عام کو پلا کر خوبصورت پھلدار خوبصورت عام بنا دینے کا مالک وہ عام مالک وہ اللہ جو دنیا کے پانی کے کترے کو کبھی عام نے بدلتا ہے کبھی انار میں بدلتا ہے کیا فاکت ہے اس بات کی کیا وہ بادشاہ ہے کیا وہ شہن شاہ ہے کیا وہ شہان شاہ ہے کہ لکڑی کڑویں اور پتھے کڑویں اور چھوٹی چھوٹی ڈالیاں چھوٹی چھوٹی شاہیں اور اس پر انار کو لٹکایا اس کا چھلکا کڑوہ جہر اس کا اوپر سارا کڑویا لیکن اس کو جو چیرا تو اندر ایک جہان نظر آیا ایک ایک دانہ ایسا خوبصورت کھڑا ہوا جسے چھوٹے چھوٹے ہیرے چھوٹے چھوٹے یافوت سسید انار کو دیکھا تو موٹی کمک سے نظر آئے اور کندھاری انار کو دیکھا تو اندر میں یافوت کمک سے نظر آئے وہ کون ذات ہے جو ان دانوں کو گھڑ گھڑ کے بناتا ہے سسیدی لیتا ہے سرخی دیتا ہے اور اس کو پردوں میں لپیٹ کر دانہ دانہ جزا کر کے کہتا میرا بندہ اب بکا کے کون ہے خالق کون ہے خالق یہ ہے تمہارے اللہ کا کائنات یہ ہے تمہارے اللہ کی کائنات یہ ہے تمہارے اللہ کا کارخانہ بتاؤ تمہارے رب کے سوا کوئی اور بھی ہے یہ سب کچھ بنا کے دکھا دے یہ اللہ ہے وہ اللہ نے کہا میرے بندے میرے بندین میں نے بھی تمہیں پانی سے بنایا جس پانی سے انار بنایا جس پانی سے نے مروض کو شکل دی جس پانی سے صدف نے موٹی کو بنایا جس پانی سے میں نے مشک کا نافہ بنایا جس پانی سے میں نے شہد کی مکشی کے موں میں جا کر شہد کو بنایا تو بھی ایک پانی تھا تو بھی ایک پانی تھا تو بھی ایک پانی تھا پانی سے پہلے مٹی تھا پانی سے پہلے مٹی تھا کہاں سے من سلالت المنقین تو مٹی تھا مٹی سے غزہ نکل غزہ سے جوہر نکالا جوہر کو پانی بنایا پانی کو آگے چلایا اس کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرتا 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 تجھے یہ خود صورت رنگ دیا روپ دیا عورت میں ڈھالا مرد میں ڈھالا تمہیں عورت بنایا تمہیں مرد بنایا بیٹے ہی دیتا چلا گیا بیٹے ہی دیتا چلا گیا بیٹے بیٹے جعلو من یا شاہ اقیمہ اور کئیوں کو بیالات کر دیا مانتے مانتے جندگینا بیت گئیں کوئی نہ دیں وہ اللہ تو میرے سوال کا جواب آ گیا اللہ نے کہا میں نے کمیں بنایا ہے آسمان میں نے بنایا ہے والسماع بنینا ہا بعید و انہا لموسعون زمین اللہ نے بنائی والارض فرشنا ہا فنعم الماہدون فہار اللہ تعالی نے لگائے والجبال ارسا ہا فانی اللہ تعالی نے نکال اخرج منہ ماءہا و مرعاہا بارش اللہ تعالی نے برسائی انہا سببنا الماء کبا فہر زمین کو اللہ نے فارا ثم شکخنا الارض شکخا دانے فل پھول اللہ نے نکالے فمبتنا فیہا حبا و عینبا و قفبا و غیتوم و نخل و حدائق غلبا جف اللہ نے زمین کا فرش بشایا آتمان کی چھت کو تانا سورت چاند کچھ کے چراغ جلائے اب وہ ہماری طرح متوجہ ہوا ہماری طرح وفایا کہنا کہا میں نے اے میرے بندے اے میرے بندے یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکری الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَاعَرَكَبَكَ اے انسان اے انسان سوہاں قرآن مصر کو رفایا یا ایوہ الانسان یہ آیت بہت خوبصورت ہے کہ اللہ نے یہاں مسلمان سے بات نہیں کی مسلمان کی مسلمان سے بات نہیں کی اللہ تعالی نے پوری دنیا کے انسان سے بات کی ہے مسلمان ہو کافر ہو ہندو ہو دہریہ ہو ملحد ہو اللہ کا منکر ہو دہریہ ہو کیمنس ہو سوشلسک ہو شرابی ہو جواری ہو پاکدامن ہو بدکار ہو اللہ تعالی سب کوئی مرتی ہے کہتے ہیں میرا بچہ آ تم میرے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا کبھی ماں بھی کبھی ماں نے بھی اولاد کا برا چاہا کونسی ایسی ماں ہیں جو اولاد کا برا چاہے ماں کی بوٹی بوٹی گارز اور ان کی بوٹیوں سے بھی اولاد کی بھلائی کی دعائیں نکلتی ہیں تو جو بچہ ماں سے بدگمان ہو جائے اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی تو اس آیت میں کچھ ایک ایسا تخیل میرے سامنے اُبرتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ایک مرد کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے ایک ایک عورت کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے میری بندی تو میری بارے میں بدگمان ہو گئی میں تو تیرا خالق ہوں اللہی خالقہ کا میں نے تمہیں بنایا فسواتا فعدلک ایسی بکچورت شکل میں بنایا ایسا اتدال کو تجھے بنایا ہی ایئی تورہ ماشا عرقبت اور تجھے بخدرت روپ دے کے میں نے پیدا کیا وہ دنیا میں جب ایک گندہ پانی ہا پھر نطفہ پھر علقہ پھر مضرہ پھر ہڈیاں پھر گوش پھر کھال پھر روح ہو پھر دنیا میں لائیا لائے 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 سنن تقفہ تیرے موہ میں دانت نہیں تھا کار سکے ولا لکا یدن پتش تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی پکڑ سکے ولا لکا رجلن تمشی تیرے پاؤں میں جان نہ تھی کہ تُو چل سکے جب تُو عاجز تھا نہ ضرورت بتا سکے نہ حاجت بتا سکے نہ قبضت نہ فہانت ہو سکے میں نے دو شخصوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا جاوٹ لکا حناناں فی صدر ابوی تیرے ماں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا لا یا قلان حفظہ تشفہ ولا ینا مان حفظہ ترقض تُو نہ سو تو وہ سوتے نہیں تُو نہ کھائے تو وہ کھاتے نہیں تُو روئے تو ان کے نوالے گر جاتے ہیں تُو تڑپے تو ان کی نیندیں گڑ جاتی ہیں تیری ہائے لکلتی ان کی چیوش نکلتی ہے وہ آہ کرتا ہے وہ بے قرار ہو کے تڑپ کے اٹھتے ہیں یہ نظام اگر میں نہ چلا تھا تو میں ہمیں اٹھا کے کورے کے دھیر پہ ڈال دیتی تُو تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے نہ جاتا تُجھے بار بار دودھ نہ پیلاتا تیرے پہانے نہ دھوتا تیرے کساب نہ دھوتا تُجھے سوشک جگہ پہ سولا کے تُو کھنڈی اگہ پہ نہ سوتا خود بھوکا رہ کر تُجھے روٹیاں نہ کھلاتا منڈی بہاودین کی گرم چھلتا دینے والی لوں میں جا کر وہ مزدوری نہ کرتا اور سارا دن تیرے لیے کوئی ماں روٹیاں نہ پکا تھی آٹاں نہ گونتی سبزی نہ شیلتی گوش نہ پکا تھی میرا بیٹا آ رہا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہے یہ سارا میں نے اس لیے کیا کہ پیر پرورش کا نظام چل سکے اگر میں مام باپ کے دل سے محبت نکال دوں تو مام باپی جیسے سامپ اپنے بچے خود کھا جاتا ہے ماں باپ ہی اپنے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیتے کورے کے بھیر پر جیسے کورا پھینک آجاتا ہے ایسے ہی بچوں کو پھینک دیا جاتا لیکن یہ میں نے کیا پھر اللہ نے کیا پھر اللہ نے کیا اور جب تو کشنہ تھا اور تو کات نہیں سکتا تو سن نہیں سکتا تو میں نے ترے لیے گزا کا انتظام پتہ کہاں کیا جس سے زیادہ تجھے کوئی چیز قریب نہ تھی جس سے زیادہ تھنڈی ترے لیے چھاؤنا تھی کیا کیا میں نے کیا کیا میں نے اگر تو لکھے ارکین ارکیتین ینبعان لکھے لبنن خالصہ داسن فششتہ وواردن فششتہ میں نے تیری ماں کی چھاتیوں کو تیرے لیے چشمیں بنا دیا جب گرمی آتی ہیں تو ماں کا دودھ میں تھنڈا کر دیتا ہوں اور جب سردی آتی ہیں تو ماں کا دودھ میں گرم کر دیتا ہوں تیرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی چھکانہ تھا نہ کوئی گوت تھی نہ کوئی جزا تھی اور نہ کوئی تیرے لیے چشمہ تھا ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ ماں کے دودھ کی تاثیر اگر وہ اپنی جوانی کو برباد نہ کرے تو چالیس سال پر تو ماں کے دودھ کا اثر سلطہ چلا جاتا ہے ساری دنیا کے دودھ وہ کچھ نہیں ہیں ساری دنیا کے دودھ میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے ماں کے دودھ میں طاقت ڈال دی یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب کوئی عورت سجدے سے انکار کر دیتی ہے جب کسی نوجوان کا ماتھا زمین پر لگنے سے انکاری ہوتا ہے جب کسی کی نظر بے حیاء ہو جاتی ہے جب کوئی عورت بے پرد ہو جاتی ہے اور عجیب و زینت کے ساتھ بن سمر کے بازار میں قدم اٹھاتی ہے تو یہ آیت آگے آ کر اس کا کندھا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے میری بندے میں نے تمہیں بنایا تھا تو میری ہی باغی ہو گئی اے میرے بندے میں نے تمہیں بنایا تھا تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا کبھی ماں نے بھی برا چاہا اپنی اولاد کا میں نے بھی تمہیں کہا ہے پردہ کرو میں نے بھی تمہیں کہا ہے زمین پسر رکھو سجدے کرو نمازیں پڑھو میں نے بھی تمہیں کہا ہے مرد اور عورت میں حد فاصل رکھو میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ مرد اور عورت کا اتحال وہ آگ ہی آگ ہے جسے بچو بچو تو کیا کبھی ماں بھی کبھی ماں بھی اولاد کا برا مامتی ہے میں نے جو کہا روزے رکھو میں نے جو کہا ماں کے قدم دھوکے پیو میں نے جو کہا باپ کے سامنے سر نہ اٹھاؤ اور میں نے جو کہا خامنج کی اتحاظ کرو میں نے جو خامنج کہا بیویوں کا حق ادا کرو میں نے جو تمہیں کہا تھا دکان میں جارت صحی کرنا تول نہ صحیح اپنی ملازمتوں میں ظلم نہ کرنا اپنی طاقت سے غلط فائدے نہ اٹھانا لیکن تم نے کیا کیا تم نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑ دیا نمازوں کو چھوڑ دیا قرآن قصہ ماضی بن گیا برکت کے لئے گھر میں قرآن رکھے ہوئے پردوں میں لپیٹھ کے رکھے ہوئے پڑنا بھول گئے سیکھنا بھول گئے سکھانا بھول گئے بہت چھوڑ دیتے ہم تو ہم بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم مسجد سے گھر آتے تو گھر گھر میں بوڑی عورتیں قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑ رہی ہوتی گھر گھر میں حالانکہ چھوٹا سا مرہ گاؤں جہادی علاقہ ملتان لیکن گھر گھر میں عورتیں بیٹھ کے قرآن پڑ رہی ہوتی تھی رات ایک وقت تک ٹی وی چلنے ہیں اور جہاں کیبل آئے گی بے حیائی بھی آئے گی زنا کے بازار بھی گرم ہوگے اور مثل آوارہ ہوگی میں تو اپنی آنکھوں سے لوگ رو رہے ہیں کہ پاکستان مقروض ہو گیا پاکستان پہ کرزے چڑھ گئے اور پاکستان کی معیشہ ٹھوٹ گئی میرے بھائیوں میرے رب کی قسم یہ رونے کی بات نہیں ہے یہ فقر نہیں ہے میں اس بات پہ روتا ہوں کہ ہماری نسل آوارہ ہو گئی ہم فقیر ہو گئے جس قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جائے گانی کی آبی ہو جائے ناش گانوں کی زندگی میں داخل ہو جائے نوجوان بچیاں پردے سے باہر آ جائیں وہ نسل ففیر ہو گئی وہ نسل رٹ فٹ گئی یہ کافلہ اجڑ گیا یہ کشتی ڈوب گئی یہ سفینہ کنارے نہ لگا یہ کافلہ منزل تک نہ پہنچا یہ کشتیاں گھاٹ نہ لگیں ان کے لئے ڈوبنا ہی مقدر ہے جس قوم میں مرد عورت موسیقی کے رسیاں ہوں بچے بچیاں گانے سننے کے آبی ہو جائیں ماں کو آنکھیں دکھائیں اب سمری کہیں بازاروں میں سوز چلے اور ناپ تول کے پیمانیں غلط ہو جائیں اور حکمرانوں میں ظلم آ جائے اور عدالتوں میں انساف فروخ کر دیا جائے چند ٹوکوں پہ ظالم شوٹ جائے مظلوم کی ہائے ہائے تو سننے والا کوئی نہ ہو اور انساف سڑکوں پہ جندے کیوری کی طرح رنگتہ پر رہا ہو اور مظلوم وہاں پیسے کا باگر انساف نہ لے سکتا ہو ایسے دیس کا زمین پہ رہنا اور ان کا اٹھنا اور کھانا اور پینا ہی غنیمت ہے ورنہ اگر یہ دنیا جزا فضا کا جہان ہوتا تو کب کا منڈی بہاودین زمین میں خط غرب ہو چکا ہوتا صرف منڈی نہیں ہے میرا ملکان بھی دھنس چکا ہوتا لاہور پاکستان بھی دھنس چکا ہوتا ساری دنیا زمین کے اندر جا چکی ہوتی میرے بھائی اور دوست جب ایک عورت ایک عورت بھنگرو بانت کے جو وہ بازار میں کھڑی ہو کر ناشتی ہے دوست کی چھن چھن میں اتنی طاقت ہے کہ ہماریہ پہاڑ کو بھی آگ لگا دے سمندروں کو آگ لگ جائے پہاڑ خوشک ہو جائیں سبز سہرا بن جائیں شہر بیغان ہو جائیں پر میرے اللہ تعالی نے دنیا کو جزا فضا کی جگہ نہیں بنایا یہ امتحان کی جگہ ہے جزا فضا کا جہان آگے آ رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی کلیجے موں کو آئیں گے ماں بچے بھول جائیں گی بچے ماں کو بھول جائیں گے دینیوں کو بھول جائیں گے بھائی بھائی کو بھول جائے گا وہ تو اگلا جہاں سوز ایسے ہو جاتے ہیں جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے جس حال میں دنیا میں انسان کی زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا پرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ اس حال میں کہہ رہا ہے مجھے پکڑ میرا کندوں علاقے کہہ رہا ہے آپ کا یہ جتنی بینیں آئی بیٹھی ہیں جتنی بیٹیں آئی بیٹھی ہیں جتنی بینیں آئی بیٹھی ہیں جتنی ماں آئیں آئیں بیٹھی ہیں جتنی ماں کی خالہ چاٹی پھوپیں آئیں بیٹھی ہیں جتنی یہ باہر بھائی آئے بیٹھے ہیں جتنی یہ چاٹے مامیں اور پھوپے آئے بیٹھے ہیں اور جو جاہے بازار میں بیٹھے ہیں اور جو وہ امریکہ افریقہ میں دھر رہے ہیں اللہ یوں لگتا ہے جس تو اتھر کر ایک ایک کو کندے سے پکڑ کے کہہ رہا ہے میری بندی بنانے والا میں ہوں اور تیری ماں سے سبتر گناہ زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں کیا میں بھی تیرے بارے میں کوئی برا سیسا کر سکتا ہوں کیا میں بھی تجھے تنگی میں ڈال سکتا ہوں تیری ماں خود بھوکی رہا کر تجھے سلاتی ہے خود اجاز کے تجھے سلاتی ہے تو تو سوچ میں تیری ماں سے سبتر سبتر کا مطلب عربی زبان میں سبتر نہیں ہوتا عربی زبان میں سبتر کا مطلب ہوتا ہے بے شمار بے حساب بے حساب کوئی حد نہیں میری بندی میری بندے میں میری جو تجھے محبت ہے وہ تیری ماں سے لا محدود گناہ زیادہ ہے جب میں تمہیں کہتا ہوں یہ میری بات مان نماز سے آیا مسلح بچھا دے سجد پسر رکھ دے پردے میں آ جا نکلنے سے نہیں رو کر رہا ہوں میری بندی میں تیزے کہہ رہا ہوں چاہا اپنے کام کے لیے نکل پر پردے میں نکل پردے میں نکل جسم کو چھپا کے نکل جب روزہ ہے تو میں کہتا ہوں روزہ رکھ جب تو بیٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں ماں کی خدمت کر باپ کی خدمت کر جب تو بین بنتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائیوں کی خدمت کر جب تو بین بنتی ہے تو میں کہتا ہوں خامن کی خدمت کر کی خدمت کر جب تو خامن بندے تو میں کہتا ہوں بی بی کا حق ادا کر جب تو باپ بندے تو میں کہتا ہوں اولاد کی تربیت کر جب تو تاجر بندے تو میں کہتا ہوں سچ سچ بول صحیح تول جب تو زمیدار بندے تو میں کہتا ہوں اپنی زمین کی غلوں سے تکبر میں مت آ بلکہ غریبوں پر بھی خرش کر اپنے اوپر بھی خرش کر جب تو بادشاہ بندے تو میں کہتا ہوں عدل کر اور جب تو طاقت میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں انصاف کر جب تو کلسی عدالت پر بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں � یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تیرا خیرتہ نہیں ہوں مجھے بڑا خیرتہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا میرے جیسے قدردان تم دنیا میں کوئی نہیں پاؤگے یون صلی اللہ علیہ وسلم کو مشنی نے لگل لیا یا وہ واپس جب وہ نکلے نکلے تو اللہ نے کہا تبھی قوم نے توبہ کر لی جا جا مجارے تو دراصل میں تمہار گھڑے بنا رہا تھا گھڑے کچھے گھڑے وہ بچی میں پکانے کی تو یون صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مہار سے کوئی ایک گھڑا توڑ دے تو وہ گیا یون صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بھائی یہ گھڑا تو توڑ دو وہ کہنے کے کیوں کس ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خود توڑ دوں کیوں تو یون صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ وہ کہا میں نہیں توڑتا تو اللہ تعالی نے فرمای یونس یہ مٹی کا گھڑا توڑنے کو تیار نہیں تو مجھ سے میرے بندے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ مجھ سے مروا رہا تھا دیوکنوں نے توبہ کر لی ہے امیل بن گئے ہیں مجھ سے صلح کر لی ہے تو میرے بھائی اور بہنوں ہم یہ ساری دنیا کے مسلمان مرد و عورتوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے صلح کر لو اللہ سے صلح کر لو ایسا شفیق قریم رحیم رب کہیں سے نہیں ملے گا نہ پاؤ گے نہ ملے گا ورن نهربان وکرین وحنان ومنان وديان وصارق ببصر الصفات كمالک او الملک القدوس السلام المؤمن المهین العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القهار البهاب الرزاق الفتاها العليم القابل الباسط القافل الرافع المعج المذل السميع البصير الحكم العدل اللفيف الخبير الحليم العزیم الغفور الشاکور العليو الكبير الحسود الجليل الكريم الرقیب المجیب الوافع المجید الباعث الشهید الحق الوکیل القوي المتیم الولی الحمید المحفی المرد المعیف المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاغد السمد القادر المصدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباكن الوالي المسعال البر التظار المنفقین العفوظ الرئوظ مالک الملک ذو الجلال والاكرم المقصد الجامع الغنی المغنی انمان عبدار النافع النور الہادی البدع البقی اس پر رضو جل جلالہ یہ میرا خوبصورت اللہ ہے کوئی ہے ایسا آقا لاکھے دکھا دے ایسا اللہ لاکھے دکھے اس اللہ کو سجدہ نہ کرنا اسی کا وجود دیا ہوا اسی نے آنکھیں دی اسی نے ماتھا دیا ماتھے کے جھومر کو عورتوں نے اپنا زبر سمجھا میں کہتا ہوں سجدے کے نشان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لے دنیا کے سرمے کو اپنی آنکھوں کا زبر سمجھا میں کہہ رہا ہوں حیات سے اپنی آنکھوں کا سرمہ سجالے اپنی آنکھوں کو سجالے حیات کے سرمے کے ساتھ زیب و زینت سے باہر آنا کمال سمجھا میں کہہ رہا ہوں چھپ جانا اپنا کمال بنا لے ہیرہ چھپا ہوتا ہے پہاروں کے بیچ میں موٹی چھپا ہوا ہوتا ہے صدف کے بیچ میں دانا گمدن کا چھپا ہوتا ہے سترے کے اندر مکی کا دانا چھپا ہوتا ہے تیدر تید پردوں کے اندر کیمتی چیزوں کو سر بازار نہیں ٹھینکا جاتا کیمتی چیزوں کو سر بازار نہیں ڈالا جاتا پردہ ہوتا ہے دیس کے نہیں ہو کوئی پھل بتاؤ جو پردے کے بغیر ہو اللہ نے ہر پھل پہ پردہ لگا دیا جس میں بھی کوئی چیز پر مغز ہے جس میں بھی کوئی چیز مفید ہے جتنی زیادہ مفید ہے اللہ اٹھنا فردوں میں شپا تا چلا جاتا ہے اسے پردوں میں ڈالتا چلا جاتا ہے قائنات کی سر سے کھینکی چیز ہے جس کو اللہ صبح رکھ و تعالیٰ نے زندگی کا سامان بنایا ماں سے تو نسل چلتی ہے ماں کی گود جب ہری ہوتی ہے تو جہان بھی ہرا ہوتا ہے جب ماں کی گود میں ویرانیں ہوتے ہیں تو سارا جہان ویران ہو جاتا ہے جب ماں کی گود خوشک ہوتی ہے تو جہان خوشک ہو جاتا ہے جب ماں کی گود میں خضا ہوتی ہے تو جہان میں خضا آ جاتی ہے جب ماں کی گود میں بہار ہوتی ہے تو بھانہار ماں میں بیعت کا نظام ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جیسے سکیکر پر کانتے اگتے ہیں ایسے ماں کی گود سے قاتل نکلتے ہیں زانی نکلتے ہیں شرابی نکلتے ہیں آوارہ نکلتے ہیں جسم فروش نکلتے ہیں رسمت فروش نکلتے ہیں انسانیت کے قاتل نکلتے ہیں اور جب ماؤں کی گودھ ہری ہوتی ہے تو کوئی سکلہ بن کے نکلتا ہے کوئی بارک بنتا ہے اور کوئی سر جانی بن کے نکلتا ہے کوئی رابعہ بسری بن کے نکلتی ہے اور کوئی سر سکتی بن کے نکلتا ہے کوئی معروف سر نکلتا ہے کوئی اور کیا بنتا ہے کیا ہونے دیکھو پیچھے دیکھو جب ماؤں کی گودھ ہری تھی تو ایسے ہیرے دواہرات وجود میں آئے کہ عالم کو چنکا دیا آج آج کی ماں آج کی ماں کی گود بانج ہو چکی ہے بانج ہے کوئی اولاد نہیں ہے ساری ماں بے اولاد ہیں آج کی سارے باپ بے اولاد ہیں کیا مثلا اولاد سے تو گھر پڑے پڑے اولادیں ہیں وہ نہیں ہیں جن کو دیکھ کر جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا جنہیں دیکھ کر ان کے محبوب خوش ہوتا جن کے ذریعے پر اسلام پخر کرتا جن کے ذریعے سے دھرتی فخر کرتی ایمان والی عورت جب سجدے میں سر رکھتی ہے جب ایمان والا مرد سجدے پر سر رکھتا ہے اور اس کی آنسوں سے آنسوں کا قطرہ کپکتا ہوا زمین کے جگر میں جاتا ہے چالیس دن کی وارش یہ میرا ایسے ایک تجزیہ ہے چالیس دن کی وارش سے وہ ٹھنڈک زمین میں نہیں آتی جتنا ایک آنسوں کسی مومن مرد عورت کا زمین کو ٹھنڈے چاہتا ہے زمینی دیاری دن میں ہی سمیر رہنو کماری آنسوں چاہتا سرہ کر دھتن دیتا یہ رکھ ہے اس کانے گئے ہیں کہ اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے اس پر اتنا ناچا گیا ہے کہ اس کے رون رون میں آگ لگی ہوئی ہے اس پر اتنا زنا ہو رہا ہے کہ یہ پھٹنے کو تیار ہے اس پر ماں باپ کو اتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں کہ پہاور ویڈا زر ہونے کو تیار ہیں اس پر ایسے خوفنات گناہ ہو رہے ہیں کہ آسمان کی چھت چھوٹنے کو تیار ہے زمین آسمان بے نور ہونے کو تیار ہیں میرے بھئیو میں تن اللہ کا واسطہ دیت واپساؤ واپساؤ اپساؤ اس زمین کو آباس کرو سجدوں سے یہ ناچنے کیلئے بنائی گئی کون کی شادی ہے مہندی بہہودین جہاں لڑکیاں ناشتے ہوں اور مہندیاں رچائی جاتی ہوں ادھر ہندوستان سے دشمنی ہندو ہمارا عزلی دشمن ادھر کون کی بیٹی ہے جس کی مہندی کی رسم نہ ہوتی ہو اور جس پر ڈھول نہ بچتے ہوں جس پر مراسی نہ ناشتے ہوں سیرے نہ باندھے جاتے ہوں اور آگے آگے بینڈ باندھے نہ بچتے ہوں میرے بھائی اور بہنوں کچھ تو میری جھنوں میں جنوں میں کیا کیا بک رہا ہوں میں عزلہ رہا میں تو ڈاکیاں ہوں ڈاکیاں آپ سے بھی پہم لیا ہوں اپنے نہیں اللہ کے رسول کا پیغام لیا ہوں کہ جو وفاؤں کے قابل ہیں ان سے وفا کرو موں کی وفا مٹ جاتی بیویوں کی وفا مٹ جاتی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتار دی ہم اپنے باپ کی جگہ نہیں مرتے گے اپنے موں کو قبر میں ڈال کے آگے بلا دیا ان کی جگہ نہیں مر سکے لیکن اللہ وہ ذات ہے جو موت پر بھی ساتھی زندگی میں بھی ساتھی راست کا بھی ساتھی اندھیروں کا بھی ساتھی اجاروں کا بھی ساتھی قبر کا بھی ساتھی قبر میں بھی آ رہا قبر میں بھی آ رہا باہنے طرف نماز آ رہی ہے باہنے طرف قرآن آ رہا ہے سر کے اوپر روزہ آ رہا ہے پاؤں کی مرد کو چلنے والے قدم آ رہے ہیں اور قبر آ رہا ہے اور سقوہ آ رہا ہے منکر نقیر آ رہے ہیں سوال جواب ہو رہے ہیں میں ایک عورت ہائے ہائے کیا بتاؤں رابیہ بھی ایک عورت تھی یہ اتنی ہزاروں عورتیں بیٹھی ہیں میرے رب تھی قسم عورت ہونے کے ناتے رابیہ کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا تاریخ کے سفحات میں کسی عورت کے کسی عورت کے مقام بنانے کے لیے پہلی کس خاندانی ہونا ضروری ہے خاندانی ہو پہ اس کے بعد حسن جمال ہو پہ اس کے بعد جولت ہو پہ اس کے بعد صاحب اولاد ہو اگر یہ چار باتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو اس کا مقام کھٹ جائے گا خاندانی نہیں ہے تو قیمت گھٹے گی اور خوبصورت نہیں ہے قیمت اور گھٹے گی اور اگر وہ مال والی نہیں ہے تو قیمت اور گھٹے گی اور اگر وہ ویسے بے اولاد ہے بانڈ ہے تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں اور کسی عجیب بات ہے رابعہ میں یہ چاروں باتیں موجود تھیں ایک بات بھی ایسی نہیں جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے تیرہ سو سال کے بعد منڈی باہ الدین کے گول سکول میں ہزاروں مستورات کو رابعہ کا کس کا سنایا جائے رابعہ کی کہانی سنای جائے اس میں سے ایک بات بھی رابعہ کے پاس کوئی نہیں وہ خاندان کی غلام تھی حبشی حبشی کالا رنگ تو کوئی بڑی بات ہے نہیں نئے نقص کی ایسے بھدے شکل خاندان کی غلام نمبر دو شکل کی حبشی نمبر تین غلام سے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا نمبر چار بانج تھی اولاد کے قابل نصیم اولاد کے قابل نصیم حامل کا جوانی میں انتقال ہو گیا جوانی نہیں دیوہ ہو گئی اور روش کا تذکور تھا ناہانا کپڑے بدلنا رات کو خاندان کے پاس آ جانا آپ میری خدمت بھی کوئی ضرورت وہ کہتے نہیں پھر کہتے مجھے اجازت وہ کہتے اجازت تو پھر مطلعہ ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی رب ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی پھر رات مصنعے پہ کٹ جاتی تھی جب خاندان کا انتقال ہو گیا تو حسن بسری جیسے بھکورت عالم حسن بسری جیسے محدث محفر اور مجاہد اور کیا کیا القابات وہ خود چل کے آئے ہو رابعہ مجھ سے شادی کر لو خود نکاح کا پیغام لے کر آئے میں آپ سے شادی کرنا شاہد ہوں فرمائے میرے چار باتوں کا جواب دے دو میں شادی کرنوں گا کب بولو کب میں جنتیوں پر دوں مجھے مشمیتا کب بولو جب جب نام اعمال اڑایا جائے گا کسی کے سیدھو آت میں آئے گا کسی کو گھلتے ہاتھ میں آئے گا میرے کس آت میں آئے گا کہ اس کے بارے میں میں شاہد ہوں کہ بولو بولو جب اللہ صلی اللہ میرے نیکیوں کو تو لے گا میرے گناہ بڑھیں گے کہ نیکیوں بڑھیں گی کہ میں کچھ نہیں جانتا کب راوٹ میں پترہ کے کل کل سکل جائیں گے کچھ گر جائیں گے میں گر جاؤں گی کہ پار رکھنوں گی کہ میں نہیں جانتا کہا پھر جاؤ میں فارج ہوں مجھے تیاری کرنے کو جب ان کا انتقال ہو گیا تو خان میں کسی کو مینی اپنی خادمہ کو مینی راب کو انتقال ہوا فرمایا سیدھو خبر نہ کرو فروسیوں کو گلاؤ میری اس گودھرین میں جس میں میں نے ساوی زندگی اپنے رب کو یاد کیا راتوں کو اٹھ کر یہی میرا کفن بنا دینا اسی میں مجھے تفن کر دینا صبح لوگوں کو بتا دینا کہ ایک گوجھ زمین پر تھا جو اتر گیا ہے ایسی عورتیں گوش گوش تو میں اور آپ ہیں گوش تو میں اور آپ ہیں جن کا سر سے لے کر کون گناہوں میں ڈوبا ہوا جن کے ماں سے سجدوں سے خالی ہو گئے جن کی آنسیں حیاء سے خالی ہو گئیں جن کے کاموں میں موسیقی کا ظاہر گل گیا جماؤں سے نافرمان ہو گئے باپ کو آنکھیں دکھانے لگے بیویوں کا حق ضائع کرنے لگے خامدوں کا حق ضائع کرنے والی ہم ہیں ہم زمین پر گوش آئے کسی خادمہ پخواہ میں کہا میرے کبھن کر نکیر آگئے قبر میں مجھ سے کہنے کے ہن رب کی میرا رب کون ہے میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جس کو نہ بھولایا چار ہاتھ زمین میں آ کر تو بھول جاؤں گی جواب کہہ لیا تو میں نے کہا جس رب کو میں چالیس پرس نہ بھولا سکی اس رب کو چار ہاتھ زمین کے اندر آ کر میں بھول جاؤں گی تو مجھ سے نکیر کہنے لگے بحث کرو آگے کیا پوشن آگے کیا پوشن اے جی موتمرو میری بہنوں آج کی عورت کے پیچھے نہ چلو آج کی عورت مغرب کی طرف پسک رہی ہے آج کی نوجوان مغرب کی طرف پسک رہیں میں آپ کو فاطمہ کی طرف لے جانا ساتھ میں آپ کو خدیجہ کی طرف لے جانا ساتھ ہوں جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی بیٹی برانا چاہتا ہے جنت کی عورتوں کے نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی میں غلامی میں آپ کو لکھا یہ نہ ہو کیونکہ اللہ نے سردار کی بیٹیوں کو جائیں کوئی زندگی منحہ اتری اور کل کو اس نے چھینچ کر مغرب کی عورتوں کے ساتھ پھڑا کر دیا ساری زندگی منحہ نے گزرے اور کل کو اللہ تعالی نے مغرب کے عورتوں اور جوانوں کے ساتھ پھڑا کر دیا یہ وہ فکار ہے جو بڑے طرح کا فکتہ پھار کے رکھ دے گی کلے بھی ایک پھٹ جائیں گے موت ہوتی تو لوگ مر جاتے لیکن موت مر چکی ہے کوئی سامنا کوئی سوٹ پس نہیں سکتا جب تھوٹ عورتوں کو سر کی چوٹین سے پھڑ کر سرشتے گھسی دیں گے اور مردوں کو یہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں ان کے موں کے اندر ہاتھ اٹھال کر جبڑا نیچے والے جبڑے کو پھڑ کر ایسے گھسی دیں گے تو ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا وہ کہیں گے واہ شباہ واہ ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو کہ طمПٰ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں گے عورتیں کہیں گے ویسے دیہا ہماری bijفردی کی پہ رحم کرو وہ کہیں گے کیسے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں جبرہ بھائیو اور محلوم ان کے آ جاؤ اس کی زندگی کو پھین زندگی بنا کے آ جاؤ تمہارا یہ جہان بھی بنے گا تمہارا وہ جہان بھی بنے گا اللہ جل جلال ہونی اللہ جل جلال ہونی اس دنیا کو کھیل نے بنایا کماسہ نہیں بنایا یہ ٹھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے اس کی جوڑ لگانے والے دیوانے ہیں استخاب جیکنے والے کاغل ہیں اس کے لیے بڑے بڑے گھر بنانے والے وہ میرا بھائیو وہ دنیا کے سب سے بڑے نادان انسان ہیں جو ٹوٹ جانے والے گھر کے پیشے جنت کا گھر بھول گئے ہٹ جانے والی دنیا کے پیشے اللہ کی جنت کو بھول گئے یہ متاثر خانہ یہ اجڑ جانے والے بھر تو کھر کو حوث کو چھوڑ لیا مکدیس قدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا چا بذیات ہے سا بیل سکر کیا گھومی پلہ سربھارا کیا گین ہوں چاول موٹ مٹر چا آج دھونا اور انگارا سب تھاپ پڑا رہ جائے گا جبلات چلے گا بن جارا وہ میرا بھائیو اب سے بڑے نادان انسان ہے جو ٹوٹ جانے والے گھر کے پیسے جنت کا گھر بھول گئے مٹ جانے والی دنیا کے پیسے اللہ کی جنت کو بھول گئے یہ متاثر خانہ یہ اجڑ جانے والا گھر تو کھر سوہب کو چھوڑ لیا مکدیس قدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا گذیات ہیں سا بیل سکر کیا گھونی پلہ کر پھارا کیا دیہو چاول موت مطر کیا آب دھوہ اور انگارا سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جبلات چلے گا بن جارا وہ بیگم گئی وہ امیر گیا وہ امیرن گئی وہ غریب گیا وہ غریبن گئی وہ باورتی گیا وہ خانتہ مانگیا وہ باکشا گیا وہ وزیر گیا وہ سپاہی گیا وہ افتی گیا وہ صدر گیا وہ وزیر آزم گیا وزیر آلہ گیا وہ چک بھی بھی گیا وہ خانسہ فروش بھی گیا سابڑی فروش بھی گیا بھوٹ پالس کرنے والا بھی گیا لوہا بیسنے والا گیا کپاس گنگم بیسنے والا گیا اٹھ گا جنازے قبرکان آباد ہو کے جلے گئے اور منڈل اجھڑ کیسے لی گئی اور ایک دن اکھا آئے گا کہ یہاں سوائے ہے جا عرب شائر تھے کوئی منڈل کتن میں آباد رہے کوئی جھر کتن میں آباد رہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے اور ہوا کی سنسناہت سے کوئی آباد نہیں ہوتا ایک دن آئے گا منڈل پر کہ یہاں مکڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی مکڑیوں کے جالے ہواوں کی سنسناہت ہوایں ختم مکڑیاں ختم انسان ختم اور میں عرب اللہ کے دربار میں ہوں گے اور اللہ برائے راست پوچھے گا میری بندی بتا آج کیا کر کے آئی ہے آج اللہ کا نبی آج اللہ کے نبی کی قدر کر لو اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ اس جیسا قدرگان نہیں اس جیسا مہربان نہیں اس جیسا محبت کرنے والا نہیں مجھے کوئی ماں بتاؤ جو تیف پرس اس کی آنکھ کا آنسونا خشک ہوا ہو اپنی اولاد کے لیے میں بتاؤں ہوں یہ اللہ کا نبی ہے جو تیف پرس اپنی امت کے لیے رویا ہے مجھے کوئی بات بتاؤ جو مسلسل تیف پرس چڑپ گیا ہو اولاد کے لیے میں بتاؤں ہوں یہ اللہ کا رسول ہے جو تیف پرس اپنی امت کے لیے چڑپا اور مشلہ اور ایسا رویا کہ جس اللہ نے بھیجا تھا رونے کے لیے ان سے بھی کہا اتنا نہ رویا کارا بچہ زیادہ پرنے لگ جائے تو مان باپ خود کہتے ہیں سوڑا آرام کر لے اتنا نہ پڑھا کر میرا اور آپ کا نبی اپنی امت کے لیے ایسا دے قرار ہوا ایسا رویا ایسا تڑپا ایسا مسئلہ کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی اتنا تو نہ رویا کر اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی اپنے آف کو مار بیٹھے نہیں 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 تو اپنے آنسوں روک 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 کیوں رو رہے سڑپ رہے اے میرے مولا میری امت دائش کے پہوروں سے پوچھو جا کر کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے خائنات کی افضل ترین حضبی تین میل پتھر پڑے اور ایسے پتھر پڑے کہ لہو لوہان جوتے میں خون اور جوتا چپک گیا دہوشو کے گرے زید میں اٹھایا حق کے دشمن کا باغ دشمن کے باغ میں پناہ لی ہے اور ہائے ہائے آج اس کی امتی ہے اس کی قاتل ہے اور اس وقت یہ حال تھا کہ قاتلوں کو جو چاکے تھے کہ ہمارا داؤ لگے اور ہم محمد کو قتل کر دیں اور عطبہ بن ربیہ شہیبہ بن ربیہ ان کا عطبہ بن ربیہ کا باغ تھا جس نے پناہ لی وہ جو جان کا دشمن تھا جب ہمارے نبی کو لہو لوہان دیکھا تو جانی دشمن کے بھی آنکھوں میں پانی آ گیا کہہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا خود جا کر خود جا کر انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھ کر لیا اور آگے جا رہا تھا خود جینے کے لیے پھر شرم آ رہے آئی غلام کو بھیجا کہا اس سے کہنا میں تمہیں خون کی قسم دیتا ہوں میرے انگور ربی جس کو دشمن بھی کھلانے پہ مجبور ہو گئے اس کی امت اسے برباد کرنے سے آئے گا شادی ہوتی ہے بھول بجھ رہے وہ کیا کر رہے ہو؟ لئے بچے ہیں خوشی کر رہے ہیں بچے ہیں خوشی کر رہے ہیں وہ کچھ اللہ کے رسول کو بھی خوش کر لیے شادی ہو رہی ہے چاہ سے کو منع کلاؤ مامے کو منع کلاؤ بھوپی کو منع کلاؤ وہ بھائی کو منع کلاؤ دادے کو منع کلاؤ وہ درادری کو مناتے لاؤ اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے اور میرے بھائیوں چاچے ماں میں ہم منانے چل پڑتے ہیں روپے یار منانے چل پڑتے ہیں اور میں یوں کہتا ہوں جس رب نے یہ دن دکھایا کہ اولاد جوان ہوئیں اور ہم نے ان کو انتشادی کا فرض ادا دیا اور جس نبی کی دعاوں سے آج ہم انسان بن کے زندہ ہیں اور اس کے رونے کی تفیل آج ہم انسانی شکل میں ہیں اگر وہ رو 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 کر ہمارا مسئلہ حل نہ کروا تھا کہ آج منڈی میں کوئی انسان نظر نہ آتا کیا انور پھر رہے ہوتے تو پوشت ہے میراسنا کو بھی خوش کر رہے مسلیوں کو بھی خوش کر رہے اللہ سے رسول کو بھی تو خوش کر دو اس کو بھی تو خوش کر دو فاطمہ کی بھی تو بارات گئی تھی فاطمہ کی بھی تو نکا ہوا تھا کوئی ہے جنیہ میں ایسی بیٹی پیش کر کے دکھا ایسی بیٹی جب پل سرات کے گزرے گی تو میدان حشر میں اعلان ہوگا نظریں چھکا لو فاطمہ میں اس سرات پہ آ رہے میں کوئی ادھر اپنی مہنوں کو کھینچ رہا یہ مغیر کی طرف جا رہی ہیں منڈی جیسے شہر میں بے پرد ایک دہا کی شہر ہے اور اس میں عورتوں کے پردے اکر گئے ہی ہی کہاں چلی گئی مائن تربیت کرنے والی ہماری مائن مر گئی ورد ایران ہو گئے تیلیوین نے کھیبل نے ہمیں آگ لگا اپنے ہاتھوں سے خر جلا دیا دل کے پھپوڑے جل اٹھے سین ہی تو کاؤ اس گھر کو ہاتھ سے گھر کے چراؤ اپنے ہاتھوں سے آگ لگا جاتیوں آنے ہیں جو زکتہ در دیکھتے اور ہنچتے ہیں جو پھڑکتے شولے دیکھتے اور ہنچتے ہیں اس زمدار کو پوچھے جس کی فصل جل گئی ہو اس کے آنسو تھمنے کو نگلاتے ہیں ایک بھینس مر جائے لوگ رو اس کے ہیں اور یہ کی نسل کو آگ لگ گئی یہ کی نسل کو آگ لگ گئی وہ گئے تو خوش باکتر رہے تو میں تو کہہ رہا ہوں فاطمہ کی بیشیں بنو اس کے بھی ہی نکاح ہوا مسجد میں نکاح ہوا بھرات کا پہ کیسے گئی تھی بہت لوگوں کو نہیں پکا ہوگا حضرت علی آئے یا رسول اللہ رکھتی ہو جائے آپ کہتے جاؤ بھول لے کے آؤ بینڈ لے کے آؤ بھجو لے کے آؤ بھرات لے کے آؤ پھر میں دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رکھت کروں گا آپ نے فرمایا اچھا رکھتی کر دیتے ہیں یہ کہا دو مہین پہلے ہو گیا تھا مدرک کی نماز پر جب گھر تو چیز لائے فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بیٹی میں کام کرتی ہیں میری کانوں میں آواز پڑھی کہ آپ نے کسی کو کہا امی ایمن کو بلاؤ امی ایمن ایمن کی ماں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی ہیں آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے امی ایمن سے شادی کر لے وہ آگے ہیں گھر آنی آپ نے فرمایا امی ایمن امی ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ اور عشاء پر کے میں آؤں گا ان سے کہنا میرا انتظار کریں اے فاطمہ کی بارات جا رہی کہ اپنے قدموں پہ چل کے جا رہی نہ باپ چھوڑنے گیا نہ اور جو مائیں ہیں آپ کی نو دینیوں ہیں فاقیزہ مائیں امہات المطمئنین مقدس مائیں جن جیسی کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتی عائشہ جسیمہ اور زوریہ جسیمہ اور ان میں سلمہ جسیمہ سب موجود فاطمہ کو علی کے گھر جھوڑ گیا امی ایمن اور فاطمہ قدموں پہ جا رہی ہیں نہ کوئی کپڑے بگلے نہ کوئی مہنڈی رچائی نہ کوئی پھول نہ تماشا نہ گاجا نہ گاجا نہ میلا نہ ٹھیلا اور جا کر انہیں ایمن نے دستک دی علی باہر نکلے حیران ہی کیا آپ بھی امانت سنبھالو اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عشاء پڑھ کے میں آؤں گا یہ حضرت فاطمہ کی بارات گئی تھی جو زور جہان کے سردار تھی چار بیٹیوں نے سب سے پیاری بیٹی سب سے محبوب بیٹی تین بیٹیوں کو تو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا تھا ان کی جنت تو دیکھ ہوئی تھی فاطمہ کو جاتے جو کہا تھا تو رو نہیں سب سے پہلے تو ہی میرے مجھ سے آ کر ملے گی سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی اور حضرت فاطمہ ربی اللہ تلنہا بیمار ہیں انتخال کا وقت کریت تھا حضرت علی ربی اللہ تلنہا کسی کام کو باہر نکل گئے تو آپ نے خادمہ سے فرمایا پانی رکھو میں پانی رکھا تو مجھے غسل کرواؤ غسل فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا میری سارپاہی کمرے کے درمین میں کر دو میں درمین میں کر دی پھر قبلہ رکھو کر فرمانے لگی ہم میں مر رہی ہوں علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے مجھے اب غسل نہیں گینا اسی میں مجھے گفن کر دینا اور یہ کہہ کر اللہ کے پاس سے لئے اور اس سے ایک دن پہلے اسمہ بنت انہیس سے فرمایا کہ دیکھو اسمہ میرے کوئی جنازے کا ایسا انتظام کرو کہ میری لاشتہ بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کوئی کہے گا نبی کے بیٹی لمبی تھی کوئی کہے گا چھوٹی تھی کوئی کہے گا موٹی تھی کوئی کہے گا پتلی تھی ایسا میرے پردے کا انتظام کرو تو مرنے کے بعد تو جسم کا ناتحروف سے ٹوٹا ہے تو جسم کو کوئی مکلف نہیں رہتا شریعت کا لیکن میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جوٹی بن جاؤ ان کے جوٹے بن جاؤ جو مرنے کے بعد بھی اپنے لئے حیاء کی چادر کا انتظام کر رہی ہیں کہ کوئی انتظام کرو وہ نے کہا میں حبشے میں گئی تھی حجرت کے لیے وہاں میں نے دیکھا تھا جبکہ عورت مر پہ تھی تو اس کی شارف اچھار پہ اس اوپر ایسے لکڑینا گول کر کے جیسے یہ خینے کی لکڑی کی چروب ایسے لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور اس سے جنازہ اٹھاتے ہیں اندر نہیں پتہ چلتا لنبا شوٹا موٹا فترہ کہ بس جا میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہی انتظام کرنا ہے اس طرح حیاء کے ساتھ دنیا سے اٹھ کر گئی ہیں اس لیے کہ اوپر کے یہ مقامات دیے جا رہی ہیں تو میرے دھائی اور دھائیوں میں کہا ادھر جاؤ ادھر آؤ ادھر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں اور کامیابیوں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمان عورت کو مقام بکشا ہے اسے آزاد نہیں شورا حامل کے ذمہ کمانہ لگا دیا دیکھو نا مہر مہر کس چیز کا نام ہے کوئی پانچ سو روپیہ کسی کی بیٹی کی قیمت پانچ کرو روپیہ پانچ عرب روپیہ پانچ عرب روپیہ کسی کی بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا مہر اس لیے ہے کہ یہ ایک علامت ہے یہ ایک علامت کی چیز ہے کہ مرتے دن تک یہ اب لڑکہ اس لڑکی پر خفش کرے گا اور یہ لڑکی گھر بیٹھ کے کھائے گی اس حامل کے ذمہ ہے اس بچی کو کھلانا یہ ایک نشانی ہے یہ ایک علامت ہے اس سے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے عربوں میں جسور تھا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور ساری جداد بیٹے قفضہ لیتے تھے ہمارے پنجاب کا بھی دستور میں بھی مردان سے ہوتے آ رہا ہوں پتھانوں کا بھی یہی دستور ہے اور سارے میرے پیر میں پاکستان میں یہی دستور ہے بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا اور یہ زندہ تو بڑے جلوی ہیں یہ تو جگراز کی جیداد منتقل ہوتی ہے بہنوں کی طرف تو وہ بھی پتھواریوں سے مل ملا کے اور بہنوں کو مجبور کر کے زمین کو تروا کر اپنے نام لگا لیتے ہیں وہ پتھانی سمجھے تاجروں کا نہیں پتا لیکن تاجر جو کوئی نہیں دیتے صرف جو جہیز لے دیا وہی ہے تیرا حصہ اور میرے بھائیوں جو بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے نہ انہیں نہ انہیں نمازیں قبر کے عذاب سے بچا سکیں گی اور نہ انہیں حج نہ روزہ نہ صغلیر نہ تصور نہ مدرسہ نہ ذکر نہ تسکی نہ سلاوہ میرے بھائیوں اور قرآن کتنے بڑے حصہ کا امکار کر کے یہ لوگ مرتے ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور اپنے گوٹوں کے نام لگا دیتے ہیں ان کو دو جت کی آگ سے کوئی ہی بچا سکے گا ان کو قبر کے جھٹکے سے کوئی ہی بچا سکے گا اگر قبر ایک دفع جھٹکہ دے دے اس کے جھٹکے کی آگ مشرق اور مغرب نہ سنائی دیتی حضرت زینم آپ کی بہت جائے سب سے بڑی دوچی آپ ان کو قبر میں ڈالتے ہیں بڑے غمجین تھے جب باہر نکلے تو شیرا کھلا ہوا تھا آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے غمجین تھے نکلے تو بہے خوش تھے آپ نے فرمایا مجھے مجھے اپنی بیٹی پر عذاب قبر قدر تھا میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری بیٹی کو اس سے بچا لے تو میرے اللہ نے میری بیٹی کو بچا دیا ورنہ اگر قبر ایک دفعہ کسی کو پھکا لے اور جب وہ یوں اس کی دیواریں آپس میں مل کر چھٹکا دیتی ہیں تو اس چھٹکے کی آغاز مشرق اور مغرب کی ساری کائنات سنتی ہے اے قبر مٹی کا گڑا نہیں ہے زندگی شروع ہو جاتی ہے جزا سزا کے نظام چل پرتے ہیں جزا سزا کے نظام چل پرتے ہیں تو میرے بھائیو میری بہنوں سنو 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 میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں میں اپنے ہی کہہ رہا ہوں میں ڈاک کیا ہوں قاصد ہوں اللہ اس کے رسول کا پیغام لیا ہوں ہمارے انجمیداروں میں جو سور ہے جو یہاں شریفی تعلق ہوتے ہیں وہاں ڈاکنی پھیکھتے ہیں وہاں نوکر بھیجتے ہیں وہ جو نوکر کارڈ بے کر جاتے ہیں تو ہر جنگہ اور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق تو سوڑ پہ دیتے ہیں تو پنٹسو دیتا ہے کوئی ہزار دیتا ہے وہ خوش خوش واپس ہتا ہے بھائیو میں بھی اللہ کے رسول کا نوکر بن کے تاکیہ بن کے ہیں ہوں میں آپ سے تیزہ نہیں منتا ہوں میں یہ نہیں کہوں کہ یہاں سے اٹھو تو فاطمہ کی بیٹیوں بن کے اٹھو یہاں سے اٹھو تو اللہ کے رسول کے غلام بن کے اٹھو بازی بن کے نہ اٹھو توبہ کر جاؤں لوٹ جو اللہ کے رسول کی طرف آج اور اس مبارک زندگی کی طرف جہاں عزت ہی عزت ہے عورت کا بے فرد ہونا کوئی زندگی نہیں اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا اللہ علیہ السلام سے ورنات تاک میں نے کسی نظر سے ایک دفعہ دیکھا دو دفعہ دیکھا ست دفعہ دیکھا پچاس دفعہ دیکھا سو دفعہ دیکھا مجھے صرف حضرت مریم کا نام نظر آیا اور کسی ایک عورت کا مجھے قرآن میں نام نظر نہیں آیا ہر عورت کا ذکر اس کے خامل کے نظر سے عمرات العزیز عمرات سرعون عمرات نوحب عمرات لوب لوب کی دینی سرعون کی دینی آسیا اللہ کہہ سکتا تھا نیک عورت ہے عمرات العزیز زلیخہ اللہ کہہ سکتا تھا گورنر کی دینی بدکار عورت ہے زلیخہ پری عورت ہے آسیا اچھی عورت ہے اللہ تعالیٰ نے نہ آسیا کا نام لیا نہ زلیخہ کا نام لیا عمرات العزیز کون تھی زلیخہ عمرات سرعون کون تھی آسیا اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے حضرت مریم کا نام قرآن پاک نیسی آیا ہے کہ لوگوں نے لوگوں نے حضرت مریم کو حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے واضح اللہ کا الفاظ میں فرمایا میرا بیٹا نہیں یا مریم کا بیٹا ہے میرا بیٹا نہیں یا مریم کا بیٹا ہے غالق حیث ابن مریم غالق حیث ابن مریم غالق حیث ابن مریم اس کے علاوہ اللہ نے ہر عورت کی نصفت سے ذکر کیا ہے نام سے ذکر نہیں کیا وہ لوائے تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں شیرہ کھول کے باہر آنا کیسے پسند ہو مسلمان عورت کا نام حیاء ہے مسلمان عورت کا نام فردہ ہے مسلمان بیٹی کا نام فرقہ ہے حج جانا اس کی شان نہیں ہے دیکھتے نہیں وہ چھل کے باہر پھینکے جاتے ہیں کبھی کیلے کا گودہ بھی باہر پھینکا گیا کبھی بادام کا گودہ بھی باہر پھینکا گیا بادام کے چھل کے پھینکے جاتے ہیں پڑکوں کے چھل کے پھینکے جاتے ہیں کریلے کے چھل کے باہر پھینکے جاتے ہیں چھوٹھڑے باہر پھینکے جاتے ہیں گوشنے پھینکا جاتا کھیلے کا مغرد نہیں پھینکا جاتا افروت کا مغرد نہیں باہر ڈالا جاتا شیئے باہر ڈالے جاتے ہیں تو تو مغرد کی بیٹیوں بننا چاہتی ہو جو ماں کا روح مٹا چکی وہاں کوئی عورت ماں کی شکل میں قبول نہیں ہے بیٹی کی شکل میں قبول نہیں ہے بہن کی شکل میں قبول نہیں ہے بیوی کی شکل میں قبول نہیں ہے دادی کی نامی کی شکل میں قبول نہیں ہے صرف ایک شکل میں قبول ہے کہ محبوبہ ہو ماں شوقہ ہو جب تک 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 ت اہم ہو چکی ہے جب اس نے جی بھر جاتا ہے اسے جیسے یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے ہرسینہ پونچ کے میں ایسے تھینک دیتا ہوں وہاں کی عورت کو ایسے تھینک دیا جاتا ہے وہ کسی شکل میں نہیں قبول سوائے اس کے محبوبہ بن کر رہے تو کیا عورت صرف معشوقہ کا شکل میں باتی رہتی ہے بیٹی کا روح کہاں گیا بہن کا کہاں گیا بیٹی کا کہاں گیا ماں کا کہاں گیا خوبی کا کہاں گیا خالہ کا کہاں گیا اللہ ہی نے کیسا پیارہ دین دیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نامن ہے اور وہ برا نامن ہے بعض ایسے دو رکوب ہیں بینیوں کو مرنے شروع کر دیتا گھر بجھے جو جی پیدا ہوگی ارے ظالم اندھے دیوانے پاگل اس بچی کے بس میں ہوتا تو تجھے بچہ دے دیتی تو آپ مانوالے کے خواست ہیں دیتے نہیں اللہ کہہ بھی کہ پہلی بیٹی جنب پیدا ہو رہی دوسری رقیہ پیدا ہو رہی پھر جا کے بیٹے پیدا ہو رہی اللہ نے اپنے نبی کو پہلی بیٹی عطا فرما جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے برا نہ مانایا موہ نے شڑھایا خوشی خوشی خرک کیا تو واجبت لہو الجنہ اس کے لئے جنہ تو واجب ہو گئی اس نے تین بیٹیوں کو پھالا اور ان کی شادی کر کے روانہ کر دیا تو اللہ کہنے دینے کہا میں اور وہ ایسے ہوں گے میری دو امیریں دیکھنے کہا ایسے چھوٹی ہوں یہ کرمیان والی انگلی اور ریوڑ والی انگلی شہادت کی انگلی تو آپ نے ایسے جور کر فرمائے کہ ایسے ایک اور پھڑو یا رسول اللہ جس کی دو بیٹی ہوں آپ نے کہا دو ہوں تو بھی میں اور وہ ایسے ہوں ایک اور پھڑو یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو کہ ایک بھی ہو تو میں اور وہ ایسے ہوں گے اچھا جس کو اللہ نے بیٹی ہیں نہیں دی تو پھر وہ کیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ دو بیٹی ہیں دے یا دو بہنیں دے دو بہنیں دے اور وہ تم دستوں ہوں اور وہ ان پہ خرج کرتا رہے یہاں تک کہ وہ غمی ہو جائیں یا یہ مرجع ہے تو اس کے لئے جنوت واجب ہو گئی اور لوگ بہنوں کا حق چھین لیتے اور اللہ شادی کے بعد جانتی پر زید دے رہا ہے کہ خرج کرتے رہو بہنوں پر ان کو دیکھے رہو ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا کہ ان بھائیوں کے رشتے اتنے سستے نہیں ہیں کہ چار سکھوں پہ انہیں توڑ دیا جائے چار گول پہ انہیں توڑ دیا جائے ہے اللہ کا نبی جو کہہ کہہ کہ شادی کے بعد بھی جو بہنوں پہ خرج کرے گا اس کے لئے جنوت واجب ہو گئی یہ بہنوں کا حصہ ہی اٹھا دے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اللہ نے قرآن میں سوال کیسے اٹھایا ہے جائدات کا سوال کیسے اٹھایا ہے سوال جب عورتوں کو جو حصہ نہیں مل رہا ہے عربوں میں تو قرآن میں سوال ایسے ہونا چاہیے تھا عورتوں کو کتنا حصہ یا اللہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِلْعُنْسَا مِسْلُنِسْرِ حَفْزِ ذَكَرِ کہ عورت کو اتنا ملے گا جتنا عورت کو لڑکے کا آدھا دیا جائے گا جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے قرآن نے یہ سوال میں اٹھایا قرآن نے سوال عجیب کر دیا کیا کہا یا اللہ لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا جن کو پہلے سے مل گا ہے ان کا حصہ ختم کر دیا قرآن کا ترزیم آرہا ہے جس ان کا حصہ ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہ ان کا حصہ ہوگا کتنا پتہ نہیں کہ ہوگا کتنا تو قرآن نے یہ سوال اٹھایا یا اللہ لڑکے کو کتنا دیں ہمیں زمین میں نہیں آرہا اللہ صلی اللہ کہہ رہا ہے لیکھ دکر نسل و حضل انفیائیں ہم نے بیٹیوں کا حق ثابت کر دیا ہے ہم نے بیٹیوں کا حق واضح کر دیا ہے دو بیٹیوں کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے یوں اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے کہ لڑکوں کا حق ایک سفر پڑا دیا اور بیٹیوں کے حق کو ثابت دیا یہ منڈی والوں کو بتایا کہ بیٹیوں کو حق دیا کرو ورنہ مارے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے کوئی چیز نہ بچا سکی اللہ تعالیٰ نے ادھر حق دیا حامل کو کمائی کا حکم دیا پھر نیو دیوی کے حقوق میں مرد کا حق افضل ہے عورت کا حق عورت کے حق مرد افضل ہے عورت سے یہ افضلیت درنے کے لحاظ سے نہیں ہے یہ انتظام کے لحاظ سے ہے یہ افضلیت یاد رکھنا ساڑی دنیا کے مرد فاطمہ کو مل سکتے آپ سے سارے مرد رابعہ بسل کو مل سکتے یہ درجہ کے لحاظ سے نہیں ہے یہ انتظام کے لحاظ سے یہ جو کہ مرد عورتوں پر سائے سے ہیں مردوں کا عورتوں سے درجہ بڑا ہے انتظام کے لحاظ سے نہ سے مرتبے کے لحاظ سے جامت کے دن عائشہ جیسی ماں کا کون مقابلہ کرے رہا کون سا مرد ہے جو عائشہ جیسی ماں کے سامنے کھڑا ہو سکے یہ دنیا کے نظام کے لحاظ سے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے ذکر کیا مرد کا حق بعد میں ذکر کیا وَلَهُنَّ مِثْلِ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُومِ وَلَهُنَّ علاقے ہونہی کیا یہ تھا وَلَهُنَّ مِثْلِ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کے برادر پر اکشاتھ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلِ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ ان عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے ان عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے فَلَهُنَّ مِثْلِ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُومِ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا قرآن میں آیا فراللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم امی اہلِ تم نے سب سے جہترین ہے ان بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو پھر بیویوں کو خامدوں کا حق سمجھایا ایک لڑکی آئی یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری شابی کرنا چاہتے ہیں خامد کا کیا حق بنتا ہے باپ میں ارشاد فرمایا کہ لڑکی رہا خامد سر سلے کر پونسز زخموں کے چور ہو اور اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکی ہو اور تو اپنی زبان سے چارج چارج کے اس کے زخموں کو صحب کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق عدہ نہیں کر پائی یہ تو چھوٹی سی بات پر موں کو آیاتی ہیں اسے چھوٹی سی بات پر پٹائی کرتے ہیں یہ چھوٹی سی بات پر آکے گستان سے پیاتی ہیں دونوں کے حدود بیان فرما دی دونوں کی کرتیب و زندگی بیان فرما دی ہمارا نبی فرمے جھاڑو خود دیتا تھا جھاڑو خود دیتا تھا اپنی دیویوں کا ہاتھ بتا رہے فرماتے ہیں آتا گون جو گا تم روٹی پکاؤ آپ ہمارے سے زکرے تو روٹی پکاؤ میں چھوٹی لی آتا گونتا ہوں کوئی ہے جو اپنی دیوی کے لی آتا گونت کے دے دے پلٹا ان کی پٹائی کر رہے آپ آتا گونت رہے لوگ ہے حدیق آئیشہ روٹی پکاؤ گراریہ روٹی پکاؤ سمسلما روٹی پکاؤ دھر میں جالو گے رہے اور کہا رہا اپنے کپڑے خود دھو رہے نو بینیاں کپڑے خود دھو رہے نو بینیاں کپڑے خود دھو رہے پھنس رہے مسکرہ رہے باہر آپ کی صفت غمجین اندر آپ کی صفت مشکرانے والے کانا بحاکن بستانم تو ایک اللہ تعالی نے عورت کو یوں معاشی طور پر مضبوط کر کے پھر اس کے ذمہ کام کر رہا ہے ایک کام لگایا ہے کہ نسل کو اللہ سے رسول کی غلامیں سکھاؤ اس کو اللہ سے رسول کا غلام بناؤ پندرہ سال دیئے ہیں بیٹے کے لیے یارہ سال دیئے ہیں بیٹے کے لیے جب اس کو روانہ کرو تو اس طرح روانہ کرو پرائے گھر کہ یہ ایک مسلمان صاف ماں کی بیٹی بن کے جا رہی ہو و جب اس بچے اکسابی کرو تو ایسے کرو کہ یہ اللہ کے نبی کا غلام بن کے زندگی کا ساتھ نکا رہا ہو یہ دربیت آج ختم ہو چکی ہے ہماری عورتیں دربیت سے غافل ہو چکی ہیں بھائیو اور رہنوں اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ اور اس کے طرز زندگی کو اپناؤ حضرت سے اس عمد کی تو افتداء بھی مانی ہو جب آپ پانچ ہزار سال پیچھے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بے شک زمانہ دور ہے اور ماضی ماضی میں دیکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے پانچ ہزار سال پیچھے مرتے کون دیکھے جس میں تصور کو تھوڑا پیچھے لے جاؤ کہ مکہ میں کالے پہاڑ ہیں اور ایک عورت مصر کی شہزادی دیس دائیس سال کے عمر میں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی ہے خانچ کو چھوڑنا پیچھے بڑا غم ہوتا ہے ڈینیو کے لیے سب سے بڑی قربانی خانی کی جہائی ہے ؟ اور خانے جب ابراہیم جیسا ہو تو پھر جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے خانے ابراہیم جیسا ہو تو جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر کھر کی وجہ اس پہرہ ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے پھر اس میں پانی بھی نہ ہو پانی بھی اور بڑھ جاتا ہے کوئی حوصلہ دینے والا نہ تو غم اور بڑھ جاتا ہے اما حاجرہ کی گوت کہ امت محمد کو وجود ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس گوٹ سے نکلی ہے اور اس ماں نے اسماعیل کو ایسے تیار کیا ایسے تبدیلیت فرمائی چھو برس کا اسماعیل ہے یا آگ سال کا ابراہیم علیہ السلام پھر لے کر کھڑیں بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے زبا کرنا ہے تو کیا کہتا ہے تو اس وقت اس وقت اس گچے کو یہ کہنا تھا بابا میں نہیں زبا ہونا چاہتا اب تم نے دیکھا چھوڑی میرے اوپر سے لے میرا کیا قصور ہے یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت کا جواب ہمارا اولاد کو کہہ دو کہ پانے سلا تو اس کے مات سے پہ بل پڑ جاتا ہے اولاد کو پانے کہنے کو جی نہیں چاہتا اور یہ دیکھو ایک ماں نے کہتے تیار کیا اپنا بچہ اس کو باپ کی صوت نصیب نہیں اس نے باپ کو دیکھنے پہلی دفعہ اسماعیل اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے وہ کتنے محبت سے لپتا ہوگا میرا اپا یہ میرا اپا یہ میرا اپا اور اسے پڑھنی کہ اپا زبا کرنے جا رہا ہے اور نینہ کی وادی میں باپ بیٹے کا مقالمہ ہو رہا ہے ابا مجھے کہوں کرتے ہو نہیں نہیں یا عبت یا عبت وہ ہو یا عبت اسی ایک لغو میں میں گم ہو جاتھوں علماتو مر اس اولاد کو کوئی نادوار کام کہو کیا ہے ابو کیا ہے اممہ اس کے لئے جنہی کرواہت آجات کیا ہے ابو کیا ہے اممہ کل تھوڑا چی بات بیٹا یہ کر لو بے آٹھوں اور آٹھ کی حنتیں کرنی پڑتے ہیں وہ آجات کیا ہے یہ نہیں یا عبت وہ یہ سمجھ یا عبت وہ کہہ رہا ہے بیٹا میں نے سنے زبا کرنا ہے میں نے تمہیں زبا کرنا ہے تو آجاتے کیا مصیبت ہے اب آبار اب میں چھوٹا ہوں تجھو مجھے کر تو دے گا سر لے جو تجھے کرنا ہے میں معصوم بچہ کہاں بھاگ کرتا ہوں اس بات کی نسی ہو رہی یا عبت یا عبت ہائے میرے عبت اپنی کیا کہہ دیا یہ اپنی کیا کہہ دیا محلہ پہ قربا یا عبت یا سوش ہو رہا جیسے بچوں کو فیلان لائکہ دیکھا بابا ابو امم تو اسماعیل یوں قربان ہونے چلی اُسْل رہا یا عبت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسماعیل خوش ہو کر بول رہا ہے بابا ابو بابا یا عبت کر دو کر دو میری مراد مل گئیں یہی تو میں چاہتا تھا یہی تو میں چاہتا تھا یہی تو میں چاہتا تھا ابن قدامہ ہم بلی سرقہ کے بڑے حالے میں انہیں کے روائے میں چلتی کہ اب انہوں نے کہا نا تیری کیا رائے ہیں تو جوار لیا اب وہ میری کیا رائے پوچھتے ہیں اگر آپ مجھے زبا کر دیں گے تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ احسرہ دنیا کے بدلے میں جنت پھل جائے جنت دنیا سے دو سر اب ابھی نہیں سنو اپنا کرتا اتارا برکا بابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ میری کوئی بھی نشانی اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو جب کبھی اس کے میری راگ آئے گی تو میرے کرتے سے وہ تسلیف آلیا کرے گی آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دیں اپنے کرتے میں مجھے کفن دیں میرا کرتا میری ماں کو دے دیں جب کبھی میری راگ اس کو ستائے گی میرے کرتے سے تسلیف آئے گی اور آپ میرے ہاتھ بھی باندھیں پاؤں بھی باندھیں ماتھے کے بل مجھے زمین پہ لٹائیں اور نیچے سے چھوڑی چلائیں کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو تکیف نہ پہنچیں اور نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے کہیں آپ کا ہاتھ نہ کھان پہ لیا ہے آپ مجھے الٹا لٹا دیں جب ابراہیم جب ہاتھ بانج رہے تھے پاؤں بانج رہے تھے قربانی سے بکرے کے کیسے پاؤں بانے جاتے ہیں ہاتھ بانے جاتے ہیں بچے کے ہاتھ پاؤں بچہ کم ملا تھا چوراسی سال کی عمر میں چوراسی سال یا چیاسی سال کی عمر میں اب چاہ عمروں شکی اب بانوے برس کی عمر میں ہیں اور معصوم بچہ تو فراہیہ بھی پیارا لگتا ہے اپنے بچے پر ہاتھ بانجے پاؤں بانجے لٹایا اور اس طرح اپنا کھٹنہ ان کی کمر بہت سے رکھت دیکھے گا مجھے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا جیسے بکری کی گروہ ان کو اٹھایا جاتا ہے اور کہا اے مولا اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ میرے دل میں اسماعیل کا خیال آتا تھا تو میری اس قربانی پہ میری اپنی ناراضی دور کر دے اور اگر تو نے میرا انتہان لینا تھا تو مجھے اس انتہان کامیاب کر دے اچھوڑی کلچ آسمان کے سرشنوں کی چیخیں نکل گئیں ابراہیم کے الفاظ انتہار سرشنے پھٹ پڑے آپ نینا کی جان ہوتی تو نینا کی چیخ اچھوڑی کلچ وَنَا بَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمِ قَادِ تَدَّقَتَ الرُّعِيَةِ شَعْوَاشِ ابراہیم شعباش یا ابراہیم شعباش تو انتہان میں پہتو ہم نے دیکھ لیا میرا دل میرے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے عَذَلُ الْعَوَاجِ لَحَوْلَ قَلْبِ جو گئے تھی تو نسلیں ایسی طیبہ ہوئیں جو ہدایت کے سورج بن گئے چراغ بن گئے عبداللہ نے زدر کا محاصرہ کر لیا حجاج میں اٹھارہ آدمی پاس رہ گئے تین ہزار کا لشکر ماں کے پاس آئے کہنے گئے اماں صلح کی پیش تش ہو رہی ہے کیا کہا ہے صلح کرنوں جان بچ جائے گی تو حضرت عصمہ نے کہا ابو بکر کی بیٹی عصمہ بن قدی بکر حضرت عصمہ نے فرمایا بیٹا اگر تُو دنیا کے لئے لڑا ہے تو پھر برباد ہو گیا تُو بھی اور تیرے ساتھی بھی اور اگر تُو آثرت کے لئے لڑا ہے تو پھر صلح نہ کر مجھے تیرا مرنہ بھی عزیز ہے تیرا جینا بھی عزیز ہے تو تُو اللہ پر مرتا ہے تو مجھے تیری موت کی کوئی پرواہ نہیں صلح عصمہ نے فرمایا ماں تُو کیا کہہ رہی ہے میں نے تو دنیا کا خواب بھی آج کچھ نہیں دیکھا میں دنیا کے لئے تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں میں نے تو دنیا کا خواب بھی نہیں دیکھا تو میں دنیا کے لئے تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں کفر میرے لئے تیرا مرنہ بھی راحت ہے آجا گلے ملے ماں بیتا آخری ملکات کر رہی ہیں ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو مرنے کے لئے بھیج رہی ہے جب گلے لگایا تو ان کے کرتے کہیں سے دوہے کی زرہ تھی تو انہوں نے فرمایا یہ اندر کیا ہے کہ یہ زرہ جائے کہ یہ کیوں ہیں کہ مجھے در ہے میری لاز شراب کریں گے صلح عصمہ نے فرمایا بیٹا ایک جملہ بولا جو عرب میں ضرب المسل بن گیا بیٹا جب بکری زبا ہو جاتی ہے تو کھال کھینچنی کا درد اسے کوئی نہیں ہوتا جا مرنے والے لوہے کا سہارہ میں لیا کرتے اپنے ہاتھوں سے زرہ اتروا دی اور اپنے ہاتھوں سے پھرکے کو روانہ کیا صبح سے شان تک دو ہاتھوں نے تلوار اتھارہ آدمیوں کے ساتھ تین ہزار کا مقابلہ کیا کہ ان کے قریب نہیں آسکتا اثر ہو گئی اور تو ان کے قریب نے بھٹک سکا تو انہوں نے فر جبل عبی قبیت اوپر سے تکھر ماتنے شروع اس تکھر آکر مات سے پر لگا کھون کا سوارہ شروع کا چیزہ سینے پر گرتا ہوا پاؤں کے پنجوں پر آیا تو انہیں بے ساختہ فرمایا وَلَسْنَا عَلَى الْآَقَابِ تَدْمَا قُلُومُنَا وَلَا عَلَى الْأَخْبَارِ شَبْتُ رُبِّ مَاقُمْ ہم وہ نہیں ہیں جو کمر پہ زخم کھا کر اپنی اوڑیوں کو رنگین کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پنجوں پہ مہدی لگاتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو کمر کے زخم سے لوڑیوں کو خون عدد کریں ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے اپنے پنجوں پہ مہدی لگاتے ہیں وہ پکھر اکنا بڑا تھا کہ اس سے کھڑے نوزہ کے گرے گئے کھوڑانیوں نے اوپر ہملا کر دیا دو سو ساتھ سے الفاجے کہ اسما انہیں قُلتو لا تنسینی اے اممہ ہم میرا پیغام آئے گا موت کا برونہ نہیں تو انہیں مجھے خود ہی بھیجا تھا لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَفِّ وَدِينِ میں نے دین کو نبھایا اپنی شرافت کو نبھایا اور میرا سب نے ساتھ چھوڑ دیا اَلَدَا تَوْصَارِ مُنْ لَعْنَكْبِهِ الْيَمِينِ اِسْتَلْوَار آخر وقت تک میرے ساتھ رہے یہ ماں ایک ہی اور یہ اولاد یہ ماں ایک ہی اور یہ اولاد ہم ایسی ماں دھونتے زر رہی ہیں یہ ماں وہ نہیں ہوتی جن کے کانگانوں کے آدھی ہوں جو بے کرد ہو کر بازاروں میں پھریں یہ وہ ماں ہوتی ہیں جو حیات اپا کر ہوتی ہیں اور خاطمہ کی بیٹیاں منتی ہیں اللہ رسول کے غلانگی میں کلتی ہیں یہ زندگی گھر بیٹھے موٹی تو ہم گھر میں چھوڑتے یہ زندگی باہر کر کر ملتی ہے اللہ کے محبوب کے طریقوں میں ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب طریقوں مبارت زندگی میں ملتی ہے جو اتنا بڑا احسان کر گیا اللہ سے بات کہ اگر اگر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ کا نبی رو 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 کر ہمارے لئے اب راستہ نہ کھلواتا کہ ہم دنیا ہی میں برباد ہو جاتے اب کوئی ممہیں ہر سار اللہ حج سے لے جاتا ہے بڑا زور لگاتے ہیں کہ لمبی دعا کرنی لمبی دعا کرنی ہے لمبی سے لمبی دعا میں نے دیکھیں تو میری کالیس منہ سے زیادہ نہ ہو سکیں اور ہائے ہائے ہمارے نبی نے ہم خینے میں بیٹھ سکے ادھر پانی بھی پڑا ہوتا ہے کھیاز رجبی پانی دیتے ہیں خانہ بھی پڑا ہوتا ہے ہمارے نبی نے اور افاد کے میدان میں اپریل کے مہینے میں ہی تھی اور کیوں ہی دھوپ کے نیچے اونٹنی پر بیٹھ کر جو بے آرام سواری پانچ گھنٹیں دعا کی پانچ گھنٹیں ایسے ہاتھ ہوتے دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے ہاتھ ہوتے ہوئے تھے ایسے پھر یہ ہاتھ اٹھتے اٹھتے ایسے ہو جاتے تھے ہوا میں گلند ہو جاتے اس طرح پھر کبھی اونٹنی یوں دن آپ کی وہ ذرا دائیں بائیں ہونے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے ایسے اونٹنی کی اونٹنی کی وہ نکیل پکڑ لیتے تھے اور ایک ہاتھ پھر بھی مسلسل اس طرح رہتا تھا ایسے اپنی سینے کے ساتھ لگا کر اس طرح آجت کو فتیر مانگتا ہے اس طرح کیا یا اللہ یا اللہ میری امت میری امت میری اولاد انہوں کا میری امت میری امت میری امت امت مانگتے گئے حالانکہ اولاد کی اولاد کی آزمائش کی خبر سننی تھی سننی تھی پر دعا نہیں کی کہ اللہ آزمائش کال دے آپ تصریف فرما ہیں حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا ہے اور جار و قطع رو رہے ہیں رو رہے ہیں حسین سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے آپ کیوں رو رہے ہیں صاحب نے فرمایا مجھے جبریل آکر کہہ گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت قتل کر دیں اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں سکاپون بہایا جائے گا تو حسین کے لئے اولاد میں دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کی قربانی کال دے یا اللہ اس کو بچا لے اس کی نسل کو بچا لے اپنے گھر کے سولہ افراد ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گئے کہ جب 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 عورتوں کو ابن عزاق کا لیکچر لے کے چلنے لگا تو صرف حسین کا نہیں شارکات آگیا بہتر سے بہتر کے سر کٹ گئے تھے اس میں سے سولہ کو حضرت فاطمان کی اولاد میں سے جو حسن اور حسین سے اور پانچ حضرت علی کے دوسرے بیٹے کے ساتھ عباس تھے عثمان تھے عبداللہ تھے محمد تھے اور جعفر تھے وہ عباس ان کو علمدار کہتے ہیں یہ پانچ بھائی حضرت حسین کے اور ماں سے تھے سولہ اور پانچ کتنے ہو گئے اچیس اچیس وہ اللہ کے نبی کے خاندان کے اور بہتر کے بہتر کی گردنیں چاہتے گئے چھوڑا معصوم بچہ عبداللہ جو آخر میں صحیح ہوا اس کا سر بھی کٹ لیا اور جب جب وہ کافلہ چلا ہے اور حضرت زینب کی نظر پڑھی دیکھا تو سر کے دھڑ کٹے ہوئے سُنگا یا محمد و یا محمدہ سَلَّا عَلَيْكَ الْإِلَاهَ وَمَلَقُ السَّمَاعِ حَذَا حُسَيْنًا بِالْعَرَا مُزَمِّلُ بِالْجِّمَاعِ مُقَتْقُعُ الْعَبَاعِ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ محمدہ یا محمدہ محمدہ کیسا کہتا دنیا سے جانے کا وقت آگیا دنیا سے جانے کا وقت آگیا ربو الول آگئے ہیں ربو الول آگیا جبریل اندر جبریل اندر آگیا یا رسول اللہ اور ایک فرشتہ اور آیا جو میں اس سے پہلے کبھی آیا میں بات میں کلی آئے گا دونوں اندر یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھرا ہوا ہے اندر آنے کی اجازت جاتا ہے قرآن کیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا جہاں ملک الموت موت کا فرشتہ بھی پوچھ گئے آپ نے کہا آجائے فرشتہ اندر آگیا آپ نے اسے عارض کیا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اجازت لے کے جانا نہیں تو واپس آجانا اور پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آجانا ایسا رسول اللہ آپ نے جبریل کو دیکھا جبریل کیا کہتو کیا کہتو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے کچھا نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا پہلے اپنی امت کا کام کرواؤں گا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر بتاؤں گا مجھے جان ہے کہ رہ ملک الموت کھڑا رہ گا جبریل واپس کہے جواب نہیں کر رہا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں پھوڑیں بس الانقر وقعینی آم میری امتیں سندی ہیں میرے رف کی قسم اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اس وقت تو آج جناع کے اڑے چلانے والے سندیر بن چکے ہوتے سود کھانے والے بندر بن چکے ہوتے اور میرے اور آپ جیسے انسان نظر نہ آتے بلکہ ہم سب جانبوں میں تبدیل ہوتے زیر زمین جا چکے ہوتے وہانے دو اس کملی والے تھو اس کے آنسوں کی قدر کرو جو اپنی اولاد کے لئے تو نہ رویا پر آپ کے لئے رو 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 کہ سینہ چھل نہیں کر گیا آپ آنکھیں ڈھانی ہیں ملک الماؤں سے کہا کام کرو اپنا کام کرو تو اسے جبرائیل کے لئے ہائے ہی کر گئے یا رسول اللہ کیا واقعی آپ نے جانے کا غیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج جنہ میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہ ہوں گا وہی کا نورانی سلسلہ آج آپ سے ختم ہو گیا آج آپ سے ختم ہو گیا ہر صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی دار رہتے نہ لارے جگہ دے یا رسول اللہ آپ کی موت پر وہ سلسلہ بند ہوا ہے جو کسی نبی کی موت کو بند نہ ہوا تھا اگر آپ نے خود ہمیں خود ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور غم دکھاتے کہ رونا کیسا ہوتا ہے اور غم کیسا ہوتا ہے تو جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کرنا شروع کیا تو آپ نے آخری وقت کو بھی تینکی بنایا اور اپنی امت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اصلا وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا کتنی عورتیں یہ نماز پڑھتی ہیں منڈی میں اتنا ہزاروں کا مجمع بہنوں کا بیٹا ہے کتنی ہیں نماز پڑھنے والی یہ کتنے نوجوان بیچ نظر آ رہے ہیں کتنے ہیں پانچ وقت کے نماز آخری نسیت اصلا میری امت نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم غلاموں سے اچھا سلو کرنا کیا مراد ہے غریبوں سے ماں شاہتوں سے گھر میں کام کرنے والیوں سے غریبوں کو بھی ماؤں نہیں جنا ہوتا ہے ان کی بھی بہنیں ہوتی ہیں ان کی بھی جوٹیوں ہوتی ہیں سا ظلم و فتم ہے چھوٹی چھوٹی باتوں بار ماں بہن کو بے عزت کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی آخری نصیت ہے غلاموں سے اچھا سلو کرنا حیاتوں سے غریبوں سے اچھا سلو کرنا نماز نہ چھوڑنا جب آواز اور آپ کی آہستہ ہوئی تو پھر آپ کہہ رہے تھے السلام نماز نماز اللہم رفیق الاعلا اور وہ کہت اور آپ کی آنسیں بند ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ حضرت عائشہ کے سینے پر سر رکھا ہوا حضرت عائشہ کے سینے مبارک پر سر تھا جب آپ کی روح طبز ہوئی ہے پھر اچھا کہ کیسے ہی تھی کہ ہم اللہ کے نبی شور گئے شیخ و پکار کی آواز ہوئی تو اس مسجد میں شور مچ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہ کر کھڑے ہو گئے خبردار جس نے کہا اللہ کا نبی فوت ہوگا ہم اسے قتل کر دوں گا وہ کوئی نہیں فوت ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں واپس آئیں گے کفر کو مٹائیں گے جو کہے گا مر گئے جس نے قدل کر دوں دوسری دیلی کے پاس سے جوڑے ہوئے آئے اور جوڑے سے چلانگ میں گائٹن کر گئے آپ کو پر چادر کی چادر ہٹائی ماں سے اچھو ماں کا واہ سید واہ خلیلہ پھر روئے پھر کا واہ صفیحہ پھر روئے پھر کا واہ نبیہ ہائے میرا نبی جدا ہو گیا ہائے میرا خلیل جدا ہو گیا ہائے میرے دل کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا کہا یا رسول اللہ اب اللہ آپ پر دو موٹیں کبھی نہیں جمع کرے گا اور اس سے بعد آپ اندر مسلم میں تشریف لائے آپ نے کمر سے کہا بیٹھ جاؤ پہلی دفعہ ایسا ہوا حضرت عمر کا نہیں بیٹھتا سو سن دردت نہیں بیٹھتا تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور صبح دیا طریقہ طریقہ ٹھڑی ٹھیک 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 موسیقی موسیقی عمر سے کہا بیٹھ جاؤ پہلی دفعہ ایسا ہوا حل تمر کہا نہیں بیٹھ سا ساکھن کر کر دی نہیں بیٹھ سا تو آپ دن بر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَدْ مَات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّنًا لَا يَزَال اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے اللہ کے پاس چلے گئے ان پر بھی موت نے آنا تھا وہ آگئی اور اللہ موت سے پاک ہے وہ موجود ہے زندہ ہے حل تمر فرماتے ہیں کہ مجھے جو لگا اور آپ نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ یہ آیت جو پڑی تھا حل تمر نے فرما مجھے جو لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے اور وہیں گر گئے وہیں گر گئے اس پریشانی میں زور کی نماز کا وقت ہوا بلاغ کے لطانوں میں کھڑے وے آزان دینے کیلئے جب اشہد و انمہ محمد پر پہنچے تو آواز بند ہو گئے اور روتے 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 بیچ آزان میں ان کی شیخ و پکار اور عورتوں میں قرآن بچ گیا اور مدینہ میں شیخ و پکار بچ گیا اور حلق بلال کی آزان ادھوری ہے اور روتے 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 مشکل سے آزان کو پورا کیا اور نیچے اترتے گا آج کے بعد میں کبھی آزان نہیں دوں آج کے بعد آزان نہیں دوں ہی وہ نصیحتیں کرتا چلا گیا تھکا ہوا مصاصر منزل پر جاتے ہوئے بے امت کو یاد کرتا چلا گیا اور مرنے کے بعد میں نظام بنا گیا عقبی رحمت اللہ بڑے محدثین نووی رحمت اللہ بڑے محدثین ابن کفیر رحمت اللہ وفکترین میں محدثین میں کہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک ایسا بھی رحمت اللہ قبر پر بیش ہوئے پرویش سلام پرویش ایک بددو آیا ایک بددو آیا اور آقا کہنے کا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے کا یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنفَسَهُمْ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بنا سا ہوں اللہ کے ذروار میں کہ اللہ میری بخشش کر دیں پھر اس میں دو شیر پڑھے وہ دو شیر آج بھی روزہ مبارک پر لکھے کھڑے ہوئے ہیں جب ہم جالی پہ سامنے کھڑو کر سلام پڑھتے ہیں تو وہ سکون پر یا خیر من دفلت فل بقاء اعظم ہوں فَتَاوَ مِنْ تِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُوا اے وہ بابرکت ذات جس کے زمین کے اندر جانے سے وادیاں بھی بابرکت ہو گئیں اور زمین بھی بابرکت ہو گئیں اور پہاڑ بھی بابرکت ہو گئے نفس السداء لقبر انتشا سے نہ ہوں میں قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم اسی میں صحابت اسی میں عزتیں اسی میں گلمدیاں اسی میں پاک دامنیاں سب پڑھنی ہیں یہ دو شیر کو لکھنے ہیں دو اور بھی ہیں جو آنیں لکھنے ہوئے انتشفی اللہی سرجا شکاعت ہو اَلَحْدِرَافِ اِغْرَامَ ظَلَّتِ الْقَدَمُوا جس دن پل کر آپ پر فری امت کے قدم ڈگمگائیں دے اُز دن تو ہی ہوگا ہماری سفارش کرنے والا یا رب سلم سلم جب محمد کل سرا سے گلے گی تو ہمارا نبی ہاتھ ہوتا کر گئے گا یا رب سلم سلم یا لَمِرِ اُمَّتْ سَارْ لَگَا دِي مِرِ اُمَّتْ سَارْ لَگَا دِي وَصَاحِبَاكَ لَا أَنسَاهُمَا عَبَدَا مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْهِمُ مَا جَلَى الْقَلَمُوا اور میں ابو بطر اور عمر کو بھی نہیں بول سکتا میرا ان پر بھی سلام ہو آپ پر بھی سلام ہو جب تک کلم کار کا کلم چلتا رہے میرا سلام بھی آپ پر چلتا رہے وہ کوئی ایسے درد میں شیر کہ گیا کہ ہزار ورس کے بعد میں سے سما رہا اور وہ آج تک روزہ اثر پر لکھوئے ہیں ہاتھ بھی فرماتے ہیں بددو توٹھ کے چلے گا اور مجھے نیند آگئی نیند میں آتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی خواب میں تشریف ہوتا ہے اور میں اگرے کل آرہا بھاگ بھاگ میرے اس بددو کو پکڑ اور اسے سنا کہ تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا جانے کے بعد بھی نظام بنا کر گئے ہیں کوئی کوئی تو شرم کی آنکھ رکھتا کوئی زندہ دل تو رکھتا اور یہ تو دنیا ہے آگئے دیکھو آگئے جب دوزہ خاکے چھنک مارے گئیں چنگھاڑے گئیں اور بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے آدم کہیں گے نفسی نوح کہیں گے نفسی نفسی فدریس کہیں گے نفسی نفسی ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں اور کسی کا سوال نہیں کرتا اپنے بات کا بھی سوال نہیں کرتا یوسف اور یعقوب بولیں گے نفسی نفسی اسحاق و اسماعیل بولیں گے نفسی نفسی یہیہ زکریہ بولیں گے نفسی نفسی یونس یونسورہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ حرم السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی عیوب السالے کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی بود کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا میری جان بچا تو ماں کبھی یاد کریں گے دینیاں کبھی یاد کریں گے باپ بیٹے کبھی یاد کریں گے لیکن میں آپ کو اس حسیٰ کا پتہ بتاتا ہوں جو سب سے الگ ہوگا اس کی جھولی پھیلی ہوگی عرض پر نظر ہوگی اور کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی مائے کہیں گے میری جان بچا نبی کہیں گے میری جان بچا میرا تمہارا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے جو نہ زلگی میں بھولا نہ موت میں بھولا نہ قبر میں بھولا نہ حشر میں بھولا وہی رہ گیا ہے بے وفائی کرنے کے کوئی اور نہیں ملا تمہیں بے حفیٰ کی کوئی اور نہیں ملا تمہیں ناراض کرنی کی اسی کو ناراض کرنا اسی سے بغاوت کرنی کی سنگرے بھائی اور بہنوں توبہ کرو اللہ کے دروار میں میں تو مختصر کرنا چاہا تھا بات لمبی ہو گئی پھر اتنے مجمع پھر کام ملتے ہیں کام احباب جمع میر حال جس کہلے پھر التفاہ سے دلے دوستان رہے نہ رہے ایزے مجمع پھر کم ملتے ہیں کب سنتا ہے ہماری کون سنتا ہے ہماری ہمیں تمجھے ہیں پاگل ہیں بستر اٹھا کے گھر چھوڑ کے پھرتے ہیں حقوق اداری کرتے ہیں گھر سے بے گھروں کے پھرتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا دورانہ نہیں بنایا کہ ہم گھروں سے بیزار ہو کے نکل جائیں میرے بھائی اور بہنوں آخرت کی آنے والی کھاٹی ایسی خوصنا کا ہے جو واقعتاً دیوانہ بنا دیتی ہے اور دنیا سے غافل کر دیتی ہے موت کا جھٹکا سارے سارے عیش بھلا دیتا ہے سارے غم بھلا دیتا ہے اور موت کا خوصورتی سے آ جانا ساری دنیا کے غم بھلا دیتا ہے قبر کا جنت کا باغ بن جانا ساری دنیا کے غم بھلا دیتا ہے کل قیامت اللہ کا نبی کہے گا آجاؤ چود انصدی میں میری بیٹینا آجاؤ میرے حاصل سپیو میں تمہارے حیاء کو سلام کرتا ہوں جب میری بیٹی ان کو مغرب کی تیزیر نے ننگا کر دیا تھا اور وہ سارے بازار جنت بن گئی تھی اور بن خرم کے انہیں اپنے عزت سمجھنے تھی تم نے اس وقت پردوں کو سلامت رکھا حیاء کو سلامت رکھا آؤ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ تم بھی کھڑی ہو جاؤ آؤ میرے ہفوں سے پانی پیو وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی اپنے ایسی بیٹیوں کو گلے لگا رہا ہوگا وہ کیا دن ہوگا جب چودویں سری میں دین کے علم کو اٹھانے والے نوجوانوں کو اللہ کا نبی اس سینے سے لگا رہا ہوگا تو سر کا پانی پھلا رہا ہوگا میرے بھائیوں شوق بدلو شوق بدلو یہ بھی کوئی شوق ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے مل جانے کے بعد کیا ہوگا آخر تو چھوڑ کے چلے جائیں گے آخر تو جنازے اٹھ جائیں گے آخر تو قبریں مٹ جائیں گی لگے یہ اولادیں بھول جاتی ہیں اممہ کی قبر کہاں ہے اور انہیں کبھی یاد کرنا ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں توبہ کرو اپنے زندگی کو اللہ کے رسول کی غلامی میں لاؤ اپنے مردوں کو تبلیغ میں بھیجو ان کو چاہر مینے کے لئے بھیجو چالی چاہر جنگ کے لئے بھیجو اپنے بیٹوں کو بھیجو اپنے بھائیوں کو بھیجو اور خود بھی ہم تو عورتوں کی بھی جماعت بنا کے نکلتے ہیں میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ پندرہ نل لگا کے آ رہا ہوں مردان میں ہماری جماعت گئی تھی پندرہ نل کے لئے تو میری بیوی ہم آٹھ مرد آٹھ عورتوں کی جماعت تھی مردان میں ہم نے آٹھ دن کام کیا ایک افتر آیرہ میں اور آٹھ دن مردان میں ایسی ماشاءاللہ عورتوں کا اشتباہ ہوسا تھا لیکن ہم تو عورتیں نکلتی تھیں اپنے مردوں کے ساتھ اپنے خامدوں کے ساتھ اپنے مردوں کے ساتھ باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ خامد کے ساتھ مستورات نکلیں اپنے دھروں سے اپنے خامدوں کو چاہر مینی کے لئے تیار کریں اپنے دھر میں نماز کو زندہ کریں ذکر و تلاوت کو زندہ کریں بیوی خامد کا حق ادا کریں خامد بیوی کا حق ادا کریں مان باپ اولاد کی تربیت کریں اولاد مان باپ کی اتاعت کریں اپنی اولاد کو حلال کھیلاؤ کبھی حرام نہ کھلاؤ اپنے زندگی سے خلاف شریعت ضریقوں کو نکالو اپنے بچوں کی تربیت کیلئے وقت نکالو فردے میں چلو فردہ دار بنکے چلو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آج کی عورت کی جیستنبال کرتی ہے باہر نکلنے سے تو اللہ نے نہیں روکا لیکن اب نکلو تو ایسے نکلو جیسے شہب علیہ السلام کی بیٹی نکلی تھی ان میں یہ دو لگ تین لفظیں اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر کسے سے متعلق نہیں ہے کسے کا حصہ بنایا ہے ایک بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لئے یہ بات پھولی ہے کہ وہ ایک بچی آئی کہنے لگی میرے ادبا آپ کو بلاتے ہیں اللہ نے تین لفظ اس میں اضافہ کیے کہ ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے وہ لڑکی جو چل کے آئی تھی اس کی چال اتنی حیاء والی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کی چال چال کو اللہ نے ذکر کیا ہے چال کو اس کا ترجمہ کرتے میں ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ چونکہ یہاں جو لفظ عالی ہے وہ حیاء تو ایک سواری کی شکل میں لا رہا ہے یعنی بڑے خوبصور تشویح ہے کہ حیاء ایک سواری سے تشویح دیا اللہ تعالیٰ نے اور شعب علیہ السلام کی بیٹی کو اس پر سوار سے تشویح دی ہے اور یوں بتایا ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حیاء کیا ہوتا ہے تو اس بیٹی کی چال کو دیکھ لے اس کا نام حیاء ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیاء بن کر حیاء کے ساتھ کل کر آئی ترجمہ تو یہ ہے میں ترجمہ ہی کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی چل کے آ رہی تھی حیاء بن کر حیاء بن کر حیاء بن کے آ رہی تھی تو واہر نکلو تو شرم میں نکلو حیاء میں نکلو فردوں میں نکلو جنت میں سارے فردے اللہ اٹھا دے گا جنت کی عورتوں سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا ان میں سلمہ نے پوچھ کر مسئلہ آپ کے لئے واضح کر دیا یا رسول اللہ جنت کی ہور افضل ہے یا دنیا کی عورت افضل ہے جنت کی ہور مشک سے بنی امبر گاہ فران کافور سے بنی جنہ کی عورت پانی مٹی آگ ہوا سے بنی ہمارے نمی نے کہا ام سلمہ دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی ہور سے افضل ہے انہیں نے ارکیہ رسول اللہ کس وجہ سے آپ نے کبھے صلاتِ ہنہ نماز کی وجہ سے وصیانِ ہنہ روزے کی وجہ سے وعبادتِ ہنہ للہ عز و جل اللہ کی اطاعت کی وجہ سے البس اللہ وجوہنن نور اللہ ان کے چیروں کا نور اپنے نور میں سے ڈال دے گا اپنے نور میں سے چیروں پہ نور ڈالے گا پھر جنت کی ہور کی کیا حیثیت رہ جائے گی ان کے سامنے جنت کی ہور تو خادمہ بن جائے گی ان کے حسن جمال کے سامنے وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيَرِ اور جسم پہ رشم پہنا دے گا ہاتھوں میں کنگن پہنا دے گا سر میں سونے کی کنگیاں اور سر کے بال سر کی چوٹی سے دے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے اٹھانے کے لئے جنت کی ہوریں چلیں گی اور ان کا جو لینگا ہے غرارہ تین میل کے دائرے میں بھومیں گا تین میل کے دائرے میں میں کافی عرصہ سوچتا رہا کہ تین میل کے دائرے میں بھومنے والے لباس کو اٹھائیں گی کیسے تو بڑی دیر کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت کا لباس جنت کا دھاگا وہ کپاس سے نہیں ہے وہ پلی ایسر سے نہیں ہے جنت کا دھاگا نور سے ہے اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا وہ تین میل میں ہو یا تین سو میل میں ہو وزن کوئی نہیں ہوگا لہٰذا بے وزن سو سو جوڑے ہوں گے ہر جوڑے میں الگ الگ رنگ آئے گا ہر جوڑے کے لحاظ سے چیرے پہ حسن جمال کی لہریں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ وہ جمال بخشے گا وہ کمال بخشے گا کہ چالیس چالیس سال مئنہ دیگے جسے کوئی دیف سے رہیں گے دیفنے کا شوق پورا نہیں ہوگا یہ ساری زندگی ہے جو آج کرتی ہے اس پر توبہ کرو اس زندگی کی نیت کرو توبہ تو سارا مجمع کرے میں ہر بیان میں اب مجھے عورتیں تو نظر نہیں آ رہی مرکو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ تو سارے کہو توبہ یا اللہ میری توبہ اور یہ مسترات بھی کہیں زبان سے کہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ ہم تک آواز بشک نہ آئے لیکن بیٹھے بیٹھے سب کوو یا اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف کر دے اور بھائی آپ بولو کون تیار ہے چار مہینے نقض چلہ نقض اور تین دن عورتوں کے ساتھ تین دن نقض جانے کیلئے کون تیار بولو جلدی سبول پر دعا کہا کہ اپنا کام ختم بولو بھائی انشاءالا ابھی دعا ہو جائے ابھی دعا ہو جائے دعا تک سارے گھٹھو جائے جلدی سے پتا اس مجمع کی تشکیل تو ہوئی نہیں صرف بھی کوئی عورتوں کے ایک جماعت تین دن کے ہمیں دے دور بھائی آپ یہ چلے گے چھوڑو گا کوئی عورتوں کے جماعت تین دن کے نقض کون دے گا ہاں بھائی تین دن مسجد رات کے دار وہ دیکھو دیکھو وہ نام لکھیں بھائی تین دن کی جماعت چاہیے مسجد رات کی مردوں سے چلے ہم مسجد میں لے عورتیں یہاں جو تبلیغ میں کہتے ہیں نکلو اور جماعتیں نکلتی ہیں جو باتیں میں نے آپ کی صدق میں پیش کی ہیں ان کو سیکھنے کے لئے نکلا جاتا ہے چونکہ یہ باتیں گھر بیٹھے نہیں ہلتی ہیں گھر بیٹھے سیکھنے جاتا ان کو سیکھنے کے لئے نکلنا پڑتا ہے بھائی 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 تین دن کے جماعت دو منڈی والے ہمیں دیہات والے دو یومنڈی والے دو مسترات کی جماعت چاہیے ہاں نہیں ابھیج آپ کو جمعہ سے نکل جائے جمعہ سے نکل جائے ہاں جمعہ تک تحری کرنے اور جمعہ سے تین دن کی جماعت بھرپور نکلنے ایک سنے بعد تو مجھے پتا جالا کہ دس ہزار عورتیں ہیں تو ہزار جماعتیں تو نکلیں ساری بات کا خلاصہ دو باتوں میں پھر میں کہتا ہوں ہم آج اپنی زندگی پر اپنی راہیں متعین کر کے چل رہے ہیں ہم نے کبھی اس چیز کی کوشش نہیں کی کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے ہم نے کبھی نہ پوچھا نہ سوچا نہ سمجھا نہ اس کے لئے کوشش کی نہ وقت نکالا تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں مردوں سے عورتوں سے کہ بھئی تبلیغ میں نکلو ہم کوئی جماعت نہیں ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں کہ ہم عورتوں کو پھر ان سے ووٹ لیں گے نہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں ہماری عورتیں ہمارے مرد ہمارے چھوٹے بڑے سب سے سب اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آئیں یہ تو سیکھنا پڑتا ہے روٹی پکانا ہم بچیوں کو سکھاتے ہیں اللہ کے محبوب کی زندگی کو بھی سکھانا پڑتا ہے اس کیلئے وقت دینا بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ گھر بیٹھے یہ چیزیں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف وقشا تھا کہ اس نے صرف اکسی سال کے اندر آباد دنیا کے حادث سے زیادہ حصے میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور دنیا کے آخری کنارے تک جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گھوڑوں پر خچروں پر پیجل اونٹوں پر گھزوں پر سوار ہو کر انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور لڑکہ ان کو گھر آنا بھی نصیب نہیں ہوا اور کتنے نوجوان نکلے کتنے بہرے کتنے جوان واپس آنا بھی نصیب نہ ہوا اور وہیں ان کی قبریں بن گئیں تو ہمارا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد نبی کوئی نہیں جس کے پیغام کو اوروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ تھا مصیبت یہ پڑی کہ ہمارے اپنے ہی بھول گئے اپنے ہی بھول گئے لہذا ہم مجبور ہو گئے کہ پہلے اپنوں کو یاد دلایا جائے پہلے اپنوں کو یاد دلایا جائے ان کے اندر یہ احساس بیدار کیا گیا یہ ساری بات کا خلاصہ ہے اب آقی بھائی جاتے ہو یہ گزارش ہے کہ کم از کم آج اتنا کام لے کر جائیں جو ہماری مہنیں پردے سے غاصل تھیں آج کے بعد کم از کم پردے میں آ جائیں اور اپنے آپ کو فشلے پر معافی مانگ لیں آئندہ کے لئے اپنے آپ کو اس میں اٹھال لیں کوئی عورت دے نمازی اٹھ کے نہ جائے کوئی نوجوان دے نمازی آج کے بعد نہ رہے گھروں کو مسلحہ بنا لیں اور اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں ایک جگہ مقرر کر دیں میں ہاں کبھی ماں نماز پڑھے کبھی بیوی پڑھے کبھی بیٹی پڑھے کبھی بیٹا نفل نمازیں عورتیں تو فرضی پڑھیں گی مردوں کے لئے افضل ہے کہ نوافل مسجد کی بجائے گھر میں پڑھیں کچھ وقت نکال کر سارے بچے بیٹھ کر ماں بیٹھ کر بیو بیٹھ کر خامن بیٹھ کر وہ اپنے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں پہنے اور آمال کی قیمت کے بارے میں معلوم کریں نماز سے کیا ملتا ہے ذکر فلاوت ماں باپ کی صدود پہ کیا ملتا ہے فضائل کی کتابوں میں سے تعلیم کی جائے حیرت بتائی جائے صحابہ کی زندگی بتائی جائے اللہ کے معبوب کی زندگی بتائی جائے یہ بیو بچے کچھ وقت نکالیں اور آپ اچھویں ان کو اخلاق سے مزین کریں ایک بات ضروری ہے کہ بیٹیوں نے پرائے گھر جانا ہوتا ہے اور بیٹوں کے گھر میں پرائے بیٹی میں آنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو اخلاق ضرور سکھائے جائیں اور معاف کرنا سکھائے جائے لوگ بڑے ارمانوں سے بچیوں کو پالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں اپنے کندوں پہ اٹھا کر اور سفرال کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں ایسے آگ لگ جاتی ہے جاتے ہی لڑکیوں کہتی ہیں ماں پہ اسے تو وکھرا ہو جا تو میرا اور میں تیرے لیے پھر اماں باپ سے کوئی واقصہ نہیں اور بعض ایسے ناگان ہوتے ہیں کہ جن ماں باپ میں پالا پوسہ پیٹ سے نکالا بیس برس گھر میں پروان چڑھایا اور اس کو زندگی کی ساری ضرورتیں دے کر بھیجا سفرال والے ایسے ظالم ہوتے ہیں تو نہ ماں سے مل سکتی ہے نہ باپ سے مل سکتی ہے تو اپنے پے کے جا ہی نہیں سکتی یہ دونوں طرف کے ظلم ہو رہے ہیں چونکہ ہم نے نہ خود دین سیکھا ہے نہ دین کی حدود کو چکھا ہے دیلی کی کیا حد ہے خامن کی کیا حدود ہیں ساتھ کی کتنی حدود بنتی ہے سفر کا کتنی حدود ہیں یہ چونکہ سکھا ہوا نہیں ہے تو شادی کے بعد بھی زندگی پریشان ہو جاتی ہیں سامنے سڑک پہ ایک ہزار گاڑیاں گزر رہی ہوں لیکن اپنے اپنے لائن میں جا رہی ہوں تو ٹرافک بلوک نہیں ہوگی اور اگر دس گاڑیاں ہو رکھ اور ایک جسے کی لائن میں پھس جائیں تو ساری ٹرافک بلوک ہو جائے خامن اپنی حد میں ہو بیلی اپنی حد میں ہو ساتھ اپنی حد میں ہو سسر اپنی حد میں ہو تو کوئی لڑائی نہیں ہو سکت کوئی لڑائی نہیں ہو سکت لیکن یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ پالی کو اسی بیٹی آتی ہے اسے سارے گھر کی خدمت پہ لگا دیا جاتا ہے حالانکہ شرعہ عورت کے ذمہ صرف خامن کی خدمت ہے اگر خامن کے ماں باپ کے وہ خدمت کرتی ہے تو اس کا احسان ہے اس کا فرض کوئی نہیں لیکن اسی پر اس کو ضلیل و خوار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تو میری ماں کی خدمت تو میرے باپ کی خدمت تو میری بہنوں کا ساتھ نہیں لیتی تو میری کاشی کا ساتھ نہیں لیتی کسی سے لڑکے آ جائے تو بیلی سے بھی کہتا خبردار تو نے ان کے گھر نہیں جانا بیلی کی کہیں سے لڑائی ہو جائے تو خامن کو کہتا خبردار ان کے گھر نہیں جانا میں لڑکے آگئی ہوں جان بہن میں حلاقت ہے چونکہ نہ ہم نے بچیوں کو دین سکھایا نہ بچوں کو دین سکھایا لہٰذا وہ ایسی دے اتدالی ہے کہ شادی کے بعد غم اور بڑھ جاتے ہیں فریشانیوں اور بڑھ جاتی ہیں اس نے کہا کہ بچوں کو اخلاق ضرور سکھائیں بیٹنوں کو درگزر کرنا اور چپ رہنا سکھائیں اور بیٹوں کو آلی زرفی حوصلہ بڑا سکھائیں اچھے اخلاق سکھائیں شادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمران بن گیا ہے ماں باپ سے بھی ملنے نہ دے اور رخصی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حامل کی وارث بن گئی ہے اور وہ ماں باپ کے بھی اس کو اس ماں باپ کی سلمت بھی نہ کرنے دے یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں بھائیوں و بہنوں کیا کیا سنائیں اور کیا کیا سنوں گے کس کس کو روئیں اور پہت اتنے آنسو لائیں کہاں کہاں اتنے زخم ہیں کہ مرہمی نہیں ملتے پٹی نہ ختم ہو گئیں فرم زخم ختم ہونے کو نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جنگی کو شیف ہوا نہیں ہے اس لئے یہ ساری پریشانیاں ہیں برحال بچیوں کو اخلاق کا زیور دو اگر اس کو اخلاق کا زیور نہیں دیا باقی سب کچھ دے دیا کہتے ہیں میں نے سب کچھ بنا دیا سب کچھ بنا دیا اب شادی کرنی ہے میں پوشا کرتا ہوں اخلاق بھی دے دیئے اخلاق کا زیور بھی دے دیا اگر اخلاق کا زیور نہیں دیا تو کچھ میں ہی دیا خالی ہاتھ جا رہی ہے وقت میں نے بیٹا ڈاکٹر بن گیا میں نے اس کی شادی کرنی ہے انجینئر بن گیا میں نے شادی کرنی ہے ساجر بن گیا میں نے اس کی شادی کرنی ہے ساجر کو بن گیا انسان بھی بنائے کی نہیں بنایا داکٹر کو بنا دیا انسان بھی بنائے کی نہیں بنایا انجینئر کو بنا دیا اس کو انسان بھی بنائے کی نہیں بنایا کہ کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کیا ہے کیا اس سے انسان بن کے چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا کتنا سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا اگر یہ نہیں سکھایا گیا تو شادیاں نوحے میں بدل جاتی ہیں اس لئے ماں کا کام بڑا مشکل ہے شریعت نے جو عورت سے کہا گھر بیٹھو یہ کام لیا ہے بچوں کی تربیت تو بچیں کی تربیت کرو اپنے آپ کو کھلا دو کھپا دو ان کے اخلاق بناؤ انہیں محف کرنا سکھاؤ انہیں گرگزر کرنا سکھاؤ انہیں چھوٹا بننا سکھاؤ جو چھوٹا بنتا اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے انہیں اے شپانا سکھاؤ ادھر کی بات سن کے ادھر سناتے ہیں ادھر کی سن کے ادھر سناتے ہیں فردانوں کو لڑا کے بیٹھ کے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ آج آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے پاہانے کو دیکھا جاتا ہے جیسے ہم پاہانے کو دیکھتے ہیں اللہ ایسے انہیں انسانوں کو دیکھتا ہے نفرت سے جیسے ہم پاہانے کو نفرت سے دیکھتے ہیں ایسے اللہ ان کو دیکھتا ہے غلاغت جیسے ہمیں نظر آتی کون؟ جو ایک دوسرے کو لڑوا پر خوش ہوتے ہیں الباغون البراعاء الزحوہ الباغون البراعاء الزحوہ یہ بڑے مشہل الفاظ ہیں جو بے کام جو بے کسوروں کو ادھر کی کدر سنا کر ادھر کی کدر سنا کر آپ اس میں لڑا دیتے ہیں ان کو اللہ اس طرح دیر سے جیسے تم پاہانے کو دیکھتے ہیں نہ ان کی نمازیں کاما کی نہ ان کے روزیں کاما کی نہ ان کی تسلی کاما کی تو عیب چھپانا سکھایا جائے عیب اشارنا نہ سکھایا جائے پگڑی سجانا سکھاؤ پگڑی اشارنا نہ سکھاؤ یہ اخلاق سکھانے دیئے جس میں اپنی بیٹی کو بیٹے کو وہ کانوں میں سیل دیتے سو جائے اب زندگی ساری سوشگوار گزرے گی میرے بھائیوں اخلاق اچھی ہونا تو فقر میں بھی زندگی گزر جاتی ہے اندھیری گھر میں بھی لگتا چودنی کا چاند چمکر آئے اور اگر اخلاق بگڑی ہیں تو میرے گرسی قسم چمک کی شتوں کے نیچے جل ملاتے قم قموں کے نیچے بھی سلتے ہوئے سنگ مرمتے سرش کے اوپر ریشن کی قیم خواب کے بستروں کے اوپر بھی سینوں میں آگ لگ جاتی ہے زندگی اخلاق کا نام ہے زندگی زیور کا نام نہیں سانے جانی کا نام نہیں جہیز کا نام نہیں بڑی لانت ہے یہ جہیز بڑی لانت ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا اپنے کانوں سے سنا ایک عورت کہہ رہی ہے ہمارا بھائی اب انہی لینے میں پہنچ گیا ہے اب تو ہم لڑکی والوں سے پوچھیں گے دوگے کیا پھر شادی کریں گے دوگے کیا اے اے ارے ظالم نے اس نے جگر کا ٹکڑا کارٹ پر تجھے دے دیا اب سونا چانی مام کا مر جا دوب کے کسی پیالے میں کسی گندے نالے میں دوب کے مر جا کیا کسی کو بیٹی دے رہا ہے اس کے پاس اس کے پاس ہے کیا دینے کو لانت ہے اس زندگی پر پر ایسے وجود پر اگر ایسے زمین کو جزا چزا کی جگہ بنایا ہوتا تو یہ لور زمین میں دھنک لکھو ہوتے جو بیٹیوں کو سونے چاندی پر تولیں اور بیٹوں کو اہدوں پر تولیں اور منصوب امپر تولیں کیا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے چا بتا ایک ہمارے ساندھان کی پوڑی بزرگ وہ بتا رہی ہے میری بھتیجہ کا رشتہ ہو گیا ہے میں نے کہا ہممہ میں نے کہا ہممہ سی اور بچے کے اخلاق کیسے ہیں میرا سوال آپ کنہ واضح ہے وہ کہنے لگی پتر خود چودہ مربع تحق کے پر ملے میں کہا ہممہ میں یہ تنہی پچھا بچے کے اخلاق کی ہو جائیں اگر پتر خود چودہ مربع تحق پیپر ملے تیسری دفعہ پھر میں نے پوچھا میں نے کہا ماسی بچے کے اخلاق کیسے ہیں اس نے پھر یہ ہی کہا اس کے چودہ مربع ہیں اور ایک پیپر ملے میں کہا ماسی میں فارسی تنہی بولی میں تو پنجابی بولی تنہیل کی دور نہیں لگی میں نہیں پوچھا کہ مربع کی تنہیم میں پوچھا انسان نہیں ہے کی نہیں شادی ہوئی ایک سال بعد طلاق ہوگئے وہ چودہ مربع کی کامنا ہے اور پیپر ملے کی کامنا ہے بچے اجڑ اتنی حجین بچی ہمارے خاندان کی اجڑ کے گھر آگئے پر اتنی جیسے کہیں یہ تو ہوں میں زبان نہیں ایسی بچی تھی ہوں میں زبان نہیں یہ ہمارے سرد ہیں یہ ہماری داستان و غم ہے ہم اسے مٹانا چاہتے ہیں راستہ کو ہی نظر آرہا یہ راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے پھر واللہ کی راہوں میں پھر واللہ کی راہوں میں ساری زندگی میں صلاح واجت تو گھر میں یہ تعلیم ہو ماں بیٹروں کو سمجھائیں بچوں کو سمجھائیں زندگی بتائیں آخرت بتائیں جند جہنم بتائیں روزانہ کچھ وقت لیا جائے کچھ وقت ذکر کیلئے مقرر کرو کچھ فلاوت کیلئے مقرر کرو راتوں کو اپنے کی آگر ڈالو جلدی سوو کہ جلدی نہ کھل جائے دیر سے سونا تو دو نفل پڑھ کچھ ہو جائے تو زندگی میں ایک رہار آجائے گی بغیر پیسے کے بھی زندگی میں سکون ہوگا کرو گیاں بے سارے ہیں درش بھی پڑھ اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو وسلی علی محمد کما انت اہلہو رفل بنا ما انت اہلہو انت اہل التقوا و اہل المقررہ ربنا آتنا تجنیہ حسنہ وفل آخرت حسنہ وقناظہ بننا اے میرے مولا اے مرد و عرفوں کے رب تو زیت لگنا بمجی تری دار رکھے ہے یا اللہ ہمارا دین ٹوٹ چکا ہے یا اللہ اتنا ٹوٹ چکا ہے جسے بچہ آپ نے کھلونی کا پرزہ پرزہ توڑ کے ٹھینک دیکھا ہے پھر کوئی ہی سر بھی اس کو جوڑ نہیں سکتا بھر مولا ہمارا دین ٹوٹ ٹوٹ گیا ہماری معاشرہ ٹوٹ گئی عبادات ٹوٹ گئیں اخلاف ٹوٹ گئے یا اللہ سوٹے دیکھا پھر ہمیں چین نہ آیا بڑی بڑی واضنوں بھومیں بڑے بڑے دیس پھریں پھر ہمیں چین رہے ہماری روحیں بھٹکتی رہیں ہمارے چینوں کے باغ بڑھتے رہے ہمارے دل میں دھوان بڑھتا رہا کہ مولا ہمارا دین ہمیں بے ہم بڑے دکھی ہیں ہم زخمی ہیں میرا مولا بیسہ ہمارے زخموں کا مرہم نہ بن سکا سونہ چاندی ہمیں چین نہ دے سکا خوبصورت گھر ہمیں یا اللہ راحت کی ہیند نہ دے سکے یا اللہ مال دولت کے دیر ہمارے انگر کے اندھروں کے دور نہ کر سکے ملک ملکی سہر میرا مولا ہمارے زخموں پر مرہم نہ بن سکیں کہ مولا تو ہی ہمارے لئے آخری سہرہ ہے تو ہی ہمارے درد کا درمہ ہے تو ہی ہمارے زخموں کا مرہم ہے تو ہی ہماری پھڑکی ہوئی روحوں کے لئے تو ہی آخری کنا گئے ہے ہمارے دل کے زخموں کا تو ہی ہے میرے مولا دور کرنے والا ہمارے اندھر کے اندھروں کے تیرے سوا کوئی نہیں بور کر سکتا کہ مولا ہم دین ہمیں واقع سے ہمارے دین ہمیں واقع کرتے ہیں ہمارے دین ہمیں واقع کرتے ہیں ہم بڑے جکشی کی مولا ہمارے دین ہمیں واقع کرتے ہیں تو اس سے دور ہو کر ہم نے بڑا دکھ پایا ہے کسے بچھر کر ہم بے قرار ہو گئے بچہ ماں کی گوپ سے بچھر کر اتنا نہیں ترکتا مولا جتنا ہم تیروں بغیر ترک رہے ہیں تھکا ہوا راہی اتنا نہیں تھکتا مولا جتنے ہم تیرے تیسے جدا ہو کے تھک چکے ہیں تیرے حدیث کے دامن کو چھوڑ کر تھک چکے ہیں مولا تجھے دعائی ہے تیری رحمتوں کی تجھے واقع ہے تیری عبری ہے اتنا ہمارا دین ہمیں واقع کرتے ہیں ہمارا دین ہمیں واقع کرتے ہیں ہم ٹھک چکے ہیں ہم آجزہ چکے ہیں ہم برباد ہو چکے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ ہم کسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا دین ہم سے چھن چکا ہے اے اللہ یہ ساری جگہ ہمیں اس لیے میں ہو رہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں ہمارے معصوم بچے اس لیے سکرہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے چلا گیا ہماری بیٹیوں کے عزتیں اس لیے نیلام ہو رہی ہیں کہ ہمارا دین ہم سے چھن گیا ہماری پورے ماں کے لاتے سڑکوں میں اس لیے پڑے ہو رہے ہیں کوئی کفن دینے والا نہیں ہے گوڑے باہ پھر مولا لوگوں کو کفن ہی پڑے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے چھن گیا اے مولا ہے کہیں اے یوسف کو یاکوب سے منانے والی اللہ اے یوسف کو یاکوب سے منانے والی اللہ ہمارا دین ہمیں دے دے ہمارا دین ہمیں دے ہمارا دین ہمیں دے ہمیں اپنے دین سے ملا دے ہمیں اپنے دین سے ملا دے ہمیں اپنے دین سے ملا دے یا عصف آئے تیرا بندہ یا عصف آئلہ دین محمد یا عصف آئلہ دین محمد اے مولا ہمارے بھی آنکھیں پتھ را گئی ہیں ہمارے دوسری نے کتگے سے بھر مولا توہیدہ جس نے یوسف کو شاہد انہام سے نکالا توہیدہ جس نے اس کو کیسے طب سے بٹھایا پھر توہیدہ جس نے اس کو یعقوب سے ملوایا اور اس کی اونکھوں کو زندہ چیزہ بیدار کیا اے مر مولا یا یوسف کو یعقوب سے ملانے والی اللہ ہمارا دین ہمیں ملاتے ہم جھتے ہیں مر مولا ہمارے گلے بیٹھ کے رو رو کے ہنسوں کش ہو گئے سنا سنا کے کہانیہ قصد ہو گئی توہیدہ ہمارے پاس صرف اٹھائی طرف ہے میرے مولا انتیس طرف میرے مولا جن سے ہم لفظ جنگلے بناتے ہیں اب وہ لفظ بھی باغی ہو گئے وہ بھی کہا ہے میں ہم سے میری باستان غم نہیں منتقل کر جو جاننے کے لیے واقعے کے ہونے کام ہوتا جنیے جو سننے کے لیے کلمات اور رفتہ ہو جائیں ہمارا تو دو کر آنے تیرے حبیقی امت کے کیا پہوٹ توٹ گئے کیا غم توٹ گئے کیا کالی بات آئی ہے یا اللہ ہمارا دین ہمیں ملا دے ہمارا دین ہمیں ملا دے ہمیں سانے چاندی نے سکھنا دیا ہمیں پکی سڑکوں نے سکھنا دیا ہمیں فیصل کی گاڑیوں نے سکھنا دیا ہمیں سخت و تاج نے سکھنا دیا ہمیں سری جانوی اور ایئر کنڈیشنوں نے ہمارے کھڑوں کو تو تھنڈا کیا پر ہمارے سینوں کی گھر میں نہ تھنڈی ہو سکی یہ تو تیرے تعلق سے ہی تھنڈے ہوتے ہیں تیرے حدیث کی محبت سے تھنڈے ہوتے ہیں اے زمین آسمان کے اللہ اے بشروں کو ملانے والے اللہ اے بشروں کو ملانے والے اللہ ہم نے تو کچھ سے بشر چکے ہیں تو نے یوسف کو یاکوزن ملایا تھا ہمیں اپنے آپ سے ملا دے ہمیں اپنے حبیب سے ملا دے ہمارا دل گندہ ہو چکا اسے اپنی محبت سے پھر دے اپنے محبت کی محبت سے پھر دے مولا یہ اتنے سکی ہی رائے گا اتنے سکی کسی بھی سکی کو در کو چلے جائے وہ بھی سکنا خزانہ کھول دیتا یا اللہ یا اللہ تیرا خزانہ تو بند ہوتا ہی ہے اور اتنے سکیے ویسے بھی کسی بادشاہ کے در سے کچھے نہیں ہوتے ہمیں سکا ہے آج کے بادشاہ ہم سے بھی بڑے سکی وہ ہم سے بھی بڑے بے عمل ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ خوف جگہ ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ لائے ہیں مولا آج کیے تو ہم تیری در پر آئے ہیں اتنے فقیر آئے باتے ہیں یہ تیری فقیر نہیں آگے باتے ہیں یہ تیرے فقیر باتے ہیں یا اللہ پھر آپ نے ہی تو فرمان ہے انسوائلہ بلاتا ہے تیری فقیر اس گول کا واسطہ تو کہتا ہے تو کہتا ہے سائل کو لکاؤ نہیں خالی حق سائل کو دانکوں نہیں اللہ تیری فقیر قوان تو اس گول کا واسطہ یا اللہ ہمیں خالی نہ گئے ہمیں خالی نہ گئے ہمارے چینے میں بڑے شکو ہوئی باستانی ہیں زبان تو اس کا پرور ہوا حصہ بھی نہیں سنا رہی کجھے اور کچھ سننے کا مداز بھی نہیں ہے تو ہمارے دل کی بھڑکوں میں شکو ہوئے یا اللہ سارے سارے افتانے سن وہاں ہے اے مولا سنت کی حقیق بنا دو جیسے مجمعہ ان سے راضی ہو جا ان مردوں اور کن سے راضی ہو جا سارے اہل شہر اہل مہندہ سے راضی ہو جا پورے علاقے پر رحمت برکا دے یا جو حاکم محکوم سے راضی ہو جا یا اللہ روح ہو تو منا دو جو میاں دیئے میں رنجشیں ہیں محبت الفضا کر دے ماں باق اولاد کی رنجشوں کو محبت سے بدل دے سگو بھائنوں کی لعلانے محبت سے بدل دو یا اللہ جو آپ اس میں مخالق ہے ان کی عدادتیں ختم فرما دو جب اولاد ان کو اولاد دے دے ان کو بچے دیو بچے دے دے ان کو بچے دیو بچے دیو بچے دیو جن کو بچے جوان ہو گئے ان کی نیک سادیہ کروا اولادوں کو نیک کر دے ماں کو یا اللہ رچوں کو ماں کا فرما بردار بنا دے باپ کی آنفر بچندک بنا دے نیا بیوی میں وفائیں قیدہ کر دے اخلاق زندہ کر دے سازروں کی تیارت میں برکت دے ذمہ داروں کو چھیک چھلیانوں میں برکت دے فخاوت کے آنفرما دے نفرتوں کو مٹا دے ہم جب سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے اس سارے مجمع کی میں سر جمانی کر رہا ہوں مولا انہوں نے مجھے آگے کر دیا ہے یا اللہ میں ان کی طرف سے قاسد ہوں مر مولا میں ان کی طرف سے نمیتہ ہوں مر مولا میں سب کی کہاں سناسک کہوں وہ تو سب کی سمراہ ہے سب کی بیٹھ بھی رہا ہے مولا اس مجمع کوتنے سے تولے پہلے ماس کر دے ان کو ماس کر دے یا اللہ ان کو ماس کر دے ان کی جنیا بھی بھلی کر دے ان کی آخر بھی بھلی کر دے اے میرے مولا کریم میرے مولا کریم جنہی آخرت کی ساری عزت انجھے دے اور ساری مصیبتیں زور کر دے اے میرے مولا پوری امت پرانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے نمروزوں قارونوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے اے بسرکہ شرون کو دبونے والے اللہ اس کے کے تونے جلدی ملتا دیا تھا ہمارے پرانوں کو بھی جلدی ملتا مولا ان کو اتنی زندی محبت تو نے کیوں دے دیا تھا کیوں دے دیا اللہ کیوں دے دیا اللہ مصر کو فرون نے تو سپر آجار زبا دیئے تھے ہمارے فرونوں نے لاکھوں زبا کر دی ہیں قرونوں زبا کر دی ہیں مولا اور وہ خدا پر چکی ہیں مولا ہمیں کارے اپنے خدا کو لے کے آؤ ہم تو تجھے لینے آئے ہیں یا کہا ہم تو تجھے لینے آئے ہیں آہ ہمارے کہا بچہ جل کرتے باپ کو لے آتا ہے گل میں کتھا کے لے آتا ہے ماں کو گل میں مولا ہم نے تو تجھے لینے آئے ہیں تیرے محبوب صحبت کے چیامتیں تھوٹھیں قربلا نے قائم ہوگی مولا قربلا تیرے حجین کے سب کتی مولا مولا ہم اس قابل نہیں ہے یا اللہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے یا مولا ہم اس قابل نہیں ہے یا مولا ہم پر کرم کر دے ہمارے سرانوں کو پذر ہمارے نمرودوں کو پذر ہمارے قارونوں کو پذر ہے مولا اے بابل کے نمرود کو پھترنے والے اللہ اے اے بنی پر آج کو اس قارون کو پھترنے والے اللہ ہمارے نمرودوں کو پھتر ہے ہماری آنکھوں کو پھن بے کر ان کانوں نے اپنے ہی رونے سنے قدیمی ہماری حسن بھی سنا دے یا اللہ امت کے غن کی ذاستہ ہمیں پڑی ہیں کوئی خوشی کی کہانی سنا دے ہماری غن کی رات کر دے ہدایت آن کر دے ہدایت آن کر دے ہم امت رہی ہیں سرکے بن گئے گروہ بن گئے مسلک بن گئے جماعتیں بن گئیں لوگوں نے ہمیں سور پھوڑ کے پھٹریا مولا ہمیں امت منا دے ہمیں ایسے لوگ دے مولا جو امت کو امت بنائیں ہمیں ان سے آگ بچا لے جو ہمیں امت کو گروہ بنا دیا جو ہمیں امت کو پھر کے بنا دیا اے مولا اے مولا یا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو اٹھا لے یا اللہ اے مولا ہم سچ کے کہنے آئے کونکہ کوئی ابو بغر جیسا ہمیں دے دے کوئی ابو بغر جیسا ہمیں دے دے وہ جان کو ہتھنے پر رکھ کر کہے ایم کو سجدی وانہ حسن اے مولا کوئی ابو بغر جیسا دے دے جو ارتداز پیسی ہم بمدل ہیں کوئی ہمیں عمر جیسا دے دے اللہ جو کتے کے پیسے مرنے پر بھی مدینے میں بیشت آسو باہر ہے تو نے ہمیں کیوں کیا حوالی تردی جو ہمارے بچوں کی لاشوں پر ناچتے ہیں مولا اے اللہ کبھی نہ سنائے تو کسے سنائے کوئی عمر جیسا لے تجھے کیا پرک پڑے گئے کوئی عمر جیسا دے گئے ہیں یا اللہ وہ تو کتے کے پیسے مرنے پر روتا تھا ہمیں ایسے ہی دیں جو ہمارے بچوں کے پرکنے پرک پڑے گئے ہمارے جیانوروں پہنس ہوئیں یہیں ہمارے بچوں کا پرکنے پرکا دے ہمیں کو عمر جیسا دے مولا کو یہ سوان جیسا دے دو گوپ دے حیائی کو حیاء میں بدل دے اس جاگر سے نکل ہوئے بوٹی کو جبارہ حیاء کی جاگر میں آئے کوئی ہمیں عثمان جیسا دے دے گوپ دا کوئی علی جیسا دے دے کوئی علی جیسا دے دے جو جہالت کو علم سے بدل دے جو جہالت کو علم سے بدل دے کوئی علی جیسا دے دے میرے مولا اپنے خزانوں سے حسن جیسا دے دے جو امت کو امت بنا دے جو ٹوٹوں کو جھوڑ دے جو اپنے آپ کو توڑ دے اے اللہ ہمیں امت کا امت پناہ دکھا دے ہمیں امت کا امت پناہ دکھا دے امت کا امت پناہ دکھا دے ہم سب سے راضی ہو جاؤں ہمیں اپنے سے راضی کر لے نہ بنا آتنا تو دنیا حسنہ وفیر آخرت حسنہ یتنا عزاب النار اے مولا تو نے دنیا میں ایمان دیا لوگوں نے ہمیں نیوت سمجھا اللہ تو تو جانتا ہے سب کچھ کھروئی ہے چامت کے دن ہمارے پردے رکھنا ہمیں مجرموں میں پھارا کروینا تو نے ماں کی گودھ میں کلمہ دیا تھا اور آج تک دیا ہوا ہے اللہ جب قبر کی گودھ میں جا رہے ہو کہ اللہ یہ کلمہ ہم سے چھین لانے ہاں ہم کے ایمان چھین نہ لینا تیری عطا ہے ہماری طاقت نہیں ہے تو نے دے دیا اے اللہ ہم میں لے لیا تو واپس لے لی ہماری کوئی طاقت نہیں اللہ آنکھ کھولی تو ایمان والا اپنے آپ کو پایا ہے عادت ایمان پر ہیں گنوں سے گھیں قبر کی گودھ میں جار ہی ہو ایمان کشا جار ہی ہو یار قبر کو جنت کا باغ بنا دے ہم قبر کا جھٹکہ نہیں سہ سکتے میرے آقا ہم قبر جھٹکہ نہیں سہ سکتے میرے آقا ہماری قبر نے جنت کے باغ بنا دے اور حشر کے میدانے فرما دے ان کے نوپروں میں ہمیں کہیں کھڑا کر دے ان کے جندے تلے کہیں جگہ دے دے پھر دوست میں ان کے دائم میں ہمیں بھی جگہ دے دے ربنا آقنا فی الدنیا حسنا فیل آخرت حسنا تن رقنا آزاد النار وصل اللہ تعالیٰ لنبی القرین آمین لرحمت کا یار رحم الرحمن آمین لرحمت کا موسیقی